یہاں بھی کام چلی رہا چلا میں سمجھ سے تو پھر من کا ہی ٹوپک ٹھیک ہے اور جس عمر کے بچوں کو ایڈریس کرنا ہے اس عمر کے بچے اکثر ایموشنل ٹارموائل میں رہتے ہوں گے یہی عمر ہے جب دل لگتا ہے ٹوٹتا ہے اور کریئر بنے گا نہیں بنے گا فیلیرز ملتے ہیں تو جس عمر میں ایموشنز سب سے زیادہ اٹھا پٹک کرتے ہیں وہ چلکود مچاتے ہیں انگزائیٹی ڈیپریشن یہ سب ہوتا ہے اس عمر کے بچوں سے بات کرنے کے لئے سب سے موجود ٹوپک مجھے یہ لگا سب سے اچھا ٹوپک یہ لگا کہ ہم اسی پر بات کرتے ہیں میں پہلے ڈسکلیمرز لگا دوں میں منو و جیان کا اندھیا پک نہیں ہوں میں نے سائیکالوجز میں نہ ایم اے کیا ہے نہ ایم فل نہ پی ایچ دے کیا ہے نہ میں موٹیویشنل چیزیں کرنے کا کوئی سرٹیفائیڈ اندھیا پک ہوں میں تو اپنے جیون کے انبہوں سے ساہتے سے درشن سے کانون سے پڑھتے پڑھتے جو میں نے سیخا اور باقی اس سب سے زیادہ سیخا پچاس سال کے جیون میں جس میں سے پچیس سال کے جیون ادھیاپن میں اور اپنا ادھیاپن کرنے میں خرچ ہوا انبہوں سے بڑا کوئی گروہ نہیں ہوتا تو میں انبہوں سے سیکھ کے باتیں کرنا پسند کرتا ہوں حالانکہ ہنسلاج کوریس کا خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب مجھے پتا لگا کہ میرا ٹائم فکس ہو گیا آنے کا میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ لیٹنگ ہو بھی کوئی کتاب ہے تو دیکھو میں دیکھتے انہوں کیا ہوتا ہے تو دو کتاب انہوں نے بھیجی بڑے بھاری ورکم انگریزی آتھرز کی تھی تو میں نے چار پس دن پہلے پڑھنا شروع کیا پانچ دس میرے پڑھا کے مجھے لگا کہ اس سے بات بنے گی نہیں وہ الگی ٹائپ کی باتیں تھیں بڑے اٹھارٹی کا انسی بات دیں تو میں نے کہا کیا تھیاری میں کیا رکھا ہے ہم بچوں سے بچوں کی جوان میں بات کریں گے اس کا مزہ زیادہ ہے کیوں تھیاری میں جائیں تو میں جو کچھ بھی اگلے ایک اگلے گھنٹے میں ملہ اگلے گھنٹا کی آدھا گھنٹا کی دیڑے گھنٹا وہ میں آپ کے چہرے سے اندازے لگا لوں آپ کے اول چہرے پر بھاو ایسے لے آئیے گا کتنا آپ سننا چاہ رہے ہیں میں تو اب بہست ہوں میں آڑھ ہنٹے بینے بریکیں پڑھاتا ہوں تو میں تو اب بہست ہوں صبح سے رہاں تک پڑھانے کے لیے آپ اپنا دیکھ لیں جیے کتنا آپ سننے کی حیرت میں ہیں اور ایسا نہ ہو کہ میں اپنی سپیچ سننے کے لیے موٹیویٹ کروں آپ کو وہ میں نہیں کروں گا ہے نا اس سے اچھا اس سے اس سے بہتر یہ ہے کہ بیچ میں چھوڑ دیں گے اور میں آپ کی عمر کا بھی دھیان رکھوں گا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنا ٹورچر ٹھیک نہیں ہے تو دھیان رکھیں گے پر میرا خیال ہے کہ آپ کو مزا آئے گا کیونکہ آپ کی عمر سے جڑی باتیں ہیں آپ کو اچھا لگے گا میں سب سے پہلے دو شبدوں میں انتر سوشتے کرنا چاہتا ہوں ایک شبد ہے give up کرنا ایک ہے let go کرنا کبھی کبھی لگتا ہے کہ دونوں باتیں ایک جیسی ہیں پر دونوں باتیں ایسی ہیں نہیں give up کرنے کا مطلب ہوتا ہے ہار مانگ لینا مثلا آپ کچھ کوشش کر رہے ہیں جیسے میں اسی ایکزامپل سے بات کروں پلک نے کوشش کی کہ میں یہاں پر آ جاؤں کوشش کی اور میں یہ نہیں کہنے چاہتے ہیں کہ میں بہت ویستہ آدمی ہوں لیکن ہاں ویستہ ہیں رہتی ہیں میں آج کل avoid کرتا ہوں کہ کہیں جاؤں کیونکہ پتہ نہیں مسئل تین سال میں ایسا کیا ہوا invitations اتنے مجھے آنے لگ گئے ہیں میں پچھے سال سے پڑھا رہا تھا کوئی پوچھتا بھی نہیں سا مجھے یہ covid میں یوٹیوب میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے اب پتہ نہیں کہا کہا سے invitation آتے ہیں کچھ تو ایسے جگہ سے آتے ہیں اس سے کوئی دور دورت میں سنبند نہیں کوئی بڑی کمپنی ہے اس کمپنی کا in-house پروگرام ہے کہہ دیں وہاں کے موٹیویٹ کر دوں میں ان کا ہے میں کیسے موٹیویٹ کر دوں میں تو پھر اب ہم نے پولیسی بنائی ہے کہ جتنا کم ہو سکے ہوتنا کم جائیں رامہ جی کا آدیش تو میرے سرماتھے پر ہے میری سینئر ہے میں من کو منہ نہیں کر سکتا ہوں لیکن جنرل ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ جاؤں اچھا منہ کرنا خطاب لگتا ہے تو ہم کیا کرتا ہے کہ دھیرے کی پڑیقشہ لیتے ہیں جیسے ان کی لئے ہم نے سمپل پولیسی ہے کہ جب کوئی بچہ کہے آنے کے لئے اس کو بولو کہ تو ہم نے ان کو بہت پریشان کیا تین بار چار ملک کیا تو میری ٹیم کے ممبر نے پر میرے دردیش پہ کیا تو آپ ان کو مت خوش کیے گا میں نے کہا تھا تو تین بار چار بار پانچ بار ٹالہ نہیں ہو پائے گا کوشش کریں گا اچھا دیکھتے ہیں نہیں ہو پارا ایسے کر کے اب ان کے سامنے دو اپشنز تھے ایک اپشن یہ تھا کہ ہر مان لیتی اور انتوں نے بولتی چلی یہ کوئی بات نہیں دکھ ہو رہا ہے ہمیں یہ ہوتا ہے گیو اپ کرنا ایک دوسرا سٹانس بھی ہوتا ہے دوسرا سٹینڈ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں مل رہی مثلا یہ مجھے بلانا چاہ رہی ہے میں نہیں آ رہا میں بینہ بات کی بھاو کھا رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں اور ایک سمیہ کے بعد یہ اس موڈ میں آ جاتی کہ بھڑ میں جاؤ نہیں آ رہا تو بھڑ میں جاؤ تم جیسے بہت دیکھیں ایک جھونڈیں گے سو مل جائیں گے تمہارے جرسے کیا سمسٹوپنے آپ کو اور پھر میں کہتا میں آنا چاہت ہوں کہ نہیں ہمیں بلائیں گے آپ کو یہ ہوتا ہے لیٹ گو کرنا کیوں کسی کو اتنا بھال دینا ہے بھائی اگر کوئی چیز نہیں حاصل ہو رہے تو بھڑ میں جائے کیوں کسی کے لیے فرسٹیشن جھیلنی ہے کیوں پریشان ہونا ہے گیو اپ کرنے میں اور لیٹ گو کرنے میں اتنا ہی انتر ہے کہ آپ نے ہار مان لی یا آپ نے جھہم سے نکال دیا دماغ سے ہی نکال دیا کسی چیز کو دماغ سے نکال دینا لیٹ گو کرنا ہے کسی چیز کے لیے کوشش کرتے کرتے ہار مان لینا اور اس ہار کی فرسٹیشن کے ساتھ جینا گیو اپ کرنا ہے مجھے خوشی ہے کہ آپ کی موٹیویشن سوسائیٹی کے میمبرز کم سے گیو اپ نہیں کرتے اچھا وہ لیٹ گو بھی نہیں کیا مجھے برنا میرا سمان بچ گیا اور یہ اچھا ہے کہ اسی لشے پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں میں نے اس بیچ میں یہ بھی شیخا کہ آپ کی عمر کے بچوں کو کچھ بھی بتانے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہانییں سنانا اور آپ کی عمر کی بات نہیں ہے لنگڈین پر آپ بے شہد ہوں گے میں بھی وہاں پر ہوں جو پروفیشنلز کا پلیٹ فرم سب سے اچھا مانا جاتا ہے میرے دیکھا کہ آج کل جو بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای او ہیں یا سی ایکس اوز کہتے ہیں سی ای اف او ہے سی ٹی او ہے یا سی اے چار او ہے جو چیف آفیسرز ہوتے ہیں کسی کمپنی کے ان کے لیے سپیشنل کورسز چلتے ہیں سٹوری ٹا لنگ کے اور اس میں مان لیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے سی ای او بننا چاہتے ہیں تو بیسکلی جو سکل آپ کو آنی چاہیے وہ سٹوری ٹا لنگ کے آنی چاہیے یا آپ کہانی سنا سکتے ہوں میں سچی کہانیاں سنا نہ پسند کرتا ہوں جھوٹ بولنے سے بچتا ہوں میں آپ کو تین چار چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا رہا ہوں یہ ساری کہانیاں سچی ہیں ایک ایک پرتشت سچی ہیں پر میں کسی کا نام نہیں لوں گا جن کی کہانیاں ان کا نام نہیں لوں گا ان کی پرائیویشی کا ماملہ ہے پر ہاں سچی کہانیاں ہیں اچھی بات ہے کہ ان کہانیوں کی خردار ہم لوگ نہیں بنے ایشور کرے ہم کبھی نہ بنے لیکن کہانیاں سچی ہیں جب میں دلی آئے تھا انیس سو نبے میں میں حریانہ کے ایک شہر سے بیوانی سے دلی آئے سا پڑھنے کے لیے میرے ڈریم کولیجز میں ہنس رازی بھی ایک تھا پر میرا سنیوک سے میرا ایڈمیشن زاکر حسین میں ہوا میرے انگھ ٹھیک تھے یہاں ہو سکتا تھا پر میں تو نئی دلی سیشن پہ اترا باہر نکلا پتہ لگا وہیں ایک کولیج ہے وہیں ایڈمیشن لے لیا میں نے تو لوگوں نے کہا کہ کیمپس بڑا اچھا ہوتا ہے میں نے کہا کہ کیا فرق پڑتا ہے کولیج کولیج ہوتا ہے چھنڈوں یہی چھنڈوں میں سکھانے آئے ہوں اپنوں کو ٹھیک ہے سٹیشن سے نکلے وہیں کولیج ہے میں نے گھر جانا ہوگا تو آرام سے کولیج سے نکلے جائیں گے کیا رکھا ہے کیمپس میں پر میرا ایک دوست جو میرے ساتھ ہی آیا تھا اسی شہر سے اس نے ایڈمیشن ہنسرات کولیج میں لیا میں اور وہ سکول کے ڈیویٹروں سے ڈیویٹنگ میں ہم لوگ سکول ٹائم سے کافی ایکٹیو تھے ڈیویو میں آئے تو یہاں بھی ایکٹیو رہے ڈیویو میں میں نے قریب پانچ سال ڈیویٹنگ کی اور میرا کھلال ہے کہ لگ بھگ مطلب تین چار سو ڈیویٹس میں نے جیتی ہوں گی ڈیویو میں کچھ حریب ہی ہوں گے لیکن میں نے خوب ڈیویٹنگ وہ میرا دراصل دانہ پانی تھا روزی روٹی میری وہیئی تھی کونڈیشن جنوں میں گھر سے پیسے میں لیتا نہیں تھا ملتے بھی نہیں تھے دینا کیا تھا ملے ایسی شیطی بھی نہیں تھی اس طرح میری گھر میں کی مل سکے تو ڈیویٹنگ میرا روزگار تھا ایمپلوئیمنٹ تھا میرا اس سے کام چل جاتا تھا آرام سے اس کا بھی چل جاتا تھا ہم خوب ڈیویٹنگ سے ملتے تھے اکثر ٹروفیا تو ہم جیتے تھے یا وہ جیتا تھا کوئی بھی جیتے روم پہ ہی آتی تھی کیونکہ ہم رومیٹس تھے ایک ساتھ ہی رہتے تھے وہ مجھ سے یوگتاؤں کے معاملے میں اکیس تھا بلکہ اگر وہ اکیس تھا تو میں پنگرہ ہی رہا ہوں گا یا بارہ رہا ہوں گا بائیس یا اکیس تو نہیں رہا ہوں گا مجھ سے بہتر تھا یوگتاؤں میں بڑا اچھا لکھتی تھا گریجویشن کے بعد میں نے ایم اے ہندی سائیت کے میڈمیشن لیا جبکہ بی ای اونرسیسٹی میں کیا تھا میں نے اس نے طائق کیا کہ وہ کچھ اور کرے گا کوفیشنل کورس کرے گا نوکری کرے گا تو وہ چلا گیا دلی سے میں دلی میں رہا ہوں پھر میں ایم اے کے بعد تیاری کرنے لگا یو پی ایسی کی تب تک میں یو جی سی جی ایرف کر چکا تھا پہلا ایٹمٹ دیا اپریلیمس ہو گیا مینس میرا نائنٹی سکس کے مینس کی بات کر رہا ہوں مینس شروع ہونے والا تھا دو دن رہ گئے تھے دس دن پہلے وہ میرے پاس آیا ہوا تھے دلی میں مل جل کے اچھے سا بات کرنے گیا تھا ان دنوں اس کا ایک پریم سمند کہیں ہماری ہی ایک مطر کے ساتھ چل رہا تھا ہم سب دو سے تو ان میں سے دو لوگ کا آپس میں کا فیر تھا مجھے نہیں پتا کیا ہوا لیکن میرے مین اگزام سے دو دن پہلے رات کو بارہ مجھے ایک فون آیا اور یہ بتایا گیا کہ میرے دوست نے فندہ لگا کے اپنی جیوانی رسم عبت کر لی ہے وہ دلی سے دور سا کہیں اور جس ویقتی کے بارے میں میری رائے یہ تھی کہ اتنا جیوٹ والا ویقتی کوئی ہو نہیں سکتا جو زندگی سے ہار سکتا ہی نہیں جس کے ہونے سے کئی لوگ ہمیشہ جیتا ہوا محسوس کرتے ہیں وہ چپ چاپ ایک بند کمرے میں زندگی سے ہار گیا میں آس تک نہیں سمجھ پایا کہ ایسا کیسے ہوا بعد میں ٹٹولا اس کے پیرنٹ سے بات ہوئی بھائی سے بات ہوئی انہوں نے اس کی یاد میں ایک سوشل ورک شروع کیا تاکہ کسی اور بچے کوئی ایسا نہ کرنا پڑے تو جو ہلکہ ہلکہ نمان ہوا ہے کہ شاید کچھ ایسا تھا ریلیشنشپ میں جو نہیں سنبھل بایا تھا اور رشتہ ٹوٹنا جائے اس کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور وہ دباؤ جھیل نہیں پایا اس عمر میں ایسا ایسا فیض آتا ہے کئی بار آتا ہے یہ ایک کہانی ہے ہنسرہ سکولیت سے ہی جڑی ہے اس لیے میں نے سوچا کی بہی سے بات شروع کروں نام جیسا کی میں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا تو نام بتانے کا مطلب نہیں اور وہ جس کی میں کہانی سنا رہا ہوں آپ لوگ کے جنم سے پہلے کی بات ہے آپ تو سب اکیس ویسی جوالی بچے ہوں گے جنزی ہوں گے یہ تو بہت پرانی بات ہے ایک دوسری کہانی سناتا ہوں میں آپ کو دو تین کہانی سناوں گا پھر ان سب کا سار نکال لیں گے ایک ساتھ ہم لوں دوسری کہانی یہ ہے جب میرا سیلیکشن ہو گیا نائنٹی سیون میں نائنٹی سی سیٹیمٹ میں پہلے بار میں مرا سیلیکشن ہو گیا تھا میں ایکسینشن لے کے تیری کر رہا تھا دی ایو میں میں پ рассڈا بھی رہا تھا تب میں شاید دی ایوی کو پڑھا shredded دو جگہ پڑھایا ڈی ایو میں تو ان میں سے کسی کو پڑھا رہا تھا تو اس سب میں تو اس سب میں ایک لائیبری ہے کمپس میں ہی Central Reference Library آپ جانتے ہوں گے CRL بولتے ہیں جو ویک آنم جی کی سٹیچیو سے سامنے ہی وہ Library ہے اس Library پر نیچے سب بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور ٹاپ فلور پر ریسرچ فلور ہے جہاں ایمفل پی ایچ دی والے بچے پڑھتے ہیں میں اس سمشہ پی ایچ دی کر رہا تھا یہ ایمفل خطب ہوئی تھی وہیں بیٹھتا تھا پڑھتا تھا روز کئی دوست پڑھتے تھے ہم لوگ وہاں ہم صبح آٹھ بجے Library کھلتے ہی باقشتے تھے رات کو ایک بجے نکلتے تھے Library بند ہونے کے سبائے تو وہاں ایک چھت تھی چھت پر چھوٹی سی کینٹین تھی جہاں ہم لوگ جب جب بور ہوتے تھے دن میں تین چار بر جا کے چائے پیتے تھے چائے پی لیں بسکٹ کھا لیا تھوڑی گپے مار لیں وہ سب بھا کرتے تھے تو وہاں میرے بہت سارے دوست تھے ان میں سے کئی لوگ اب بہت سینئر سیبن سرونٹس ہیں کچھ لوگ پروفیسر سین ڈی ایو میں دو بچے تھے مجھ سے جونئر تین چار سال جونئر تھے بڑے پیارے بچے تھے مجھے اس سامنے تک پڑھائی لے کھائی کا شوق اچھا خاصہ ہو گیا تھا تو وہ روز میرے ساتھ بیٹھتے تھے کیبل بات کرنے کے لیے کسی مدعہ پر بحث کرنی ہے تو بحث ہوتی تھی سمجھتے سے پھر مجھے پتا لگا کہ وہ دونوں ریلیشنشپ میں ہیں رشتے میں ہیں دونوں نے شادی بھی کر لی ان کی یو جنہ ڈی ایو میں پڑھانے کی تھی یا سیبل سرویس کی بھی تھی شاید پتا نہیں میرا انٹریکشن بہت زیادہ اس کے بدلہ ہاری ان سے کیونکہ میں سرویس میں چلا گیا تھا اتنے جگیاسو بچے سے دونوں اتنے جگیاسو کہ ان سے مل کے طبیعت خوش ہو جاتی تھی ہر چید جاننے کا من کرتا تھا ان کا ہر وشے پڑھنے کا من کرتا تھا ایک دم جیون سے بھرے ہوئے بچے آنکھوں میں چمک ایسے پھر دونوں کی شادی ہوئی تو میں شادی میں جانے پایا کیونکہ میرا رشتہ صرف لائیبری میں ایک گھنٹا گپ مارنے والا تھا اسے جا دھانی رشتہ پھر سنتا رہتا تھا کہ میں سب بڑھیا چل رہے پڑھائی کر رہے ہیں تیاری کر رہے ہیں انٹل کاسٹ میریج کی ان لوگوں نے خوب ہنگامہ ہوا دونوں گھر میں تلواریں کچھ گئیں کسی طرح سے تلواریں سنبھالی گئیں مینیج ہوا دونوں ساتھ رہنے لگے اور پھر تین چار سال کے بعد ایک دن میں نے خبر سنی کہ اس بچی نے فندہ لگا کے جیونیلہ سمات کر لی یہ بات بھی دلی مشہ بھی جالے کہ یہ اس دور کے سب لوگ اس کہانی کو جانتے ہیں میرے خیال سے یہ دونوں کہانی آپ کی پرنسپل میڈم جانتی ہوں گے نہیں دھیان کر پانے گئے تو میں ان کو جیسے نام بولوں گا اکیلے میں وہ ترن سمجھ جائیں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں میں آہستک نہیں سمجھ پائے کہ ایسا کیا ہوا ہوا تو بعد میں ان امان جو ہوا وہ یہ انٹرکاسٹ میریج پریوار کا دباؤ ساماج کا دباؤ آپس کے دباؤ ٹاکسک ریلیشنشپ انت میں اس دباؤ کو نہ جھیل پانا اور جیون سمابت کر دینا یہ ہوا یہ دو گھٹنا ہیں ایک تیسری گھٹنا یہ ہے کہ دلی میں آج سے پچیس سال پہلے گھٹنا گھٹی آپ لوگ تب بس پیدا ہو رہا ہوں گے گھٹنوں میں چل رہے ہوں گے یا اس سے پانچ سات سال پہلے کی بات رہی ہوگی یہ گھٹنا دل لے کے سب سینئر لوگ جانتے ہیں جن کے عمر پیتیس چالیس سال ہے وہ سمجھانتے ہیں گھٹنا کو موبائل فون میں ویڈیو نیا نیا آیا تھا اس سامنے اب تو آپ کے ہر فون میں ویڈیو ہے اب تو سامنے بھی ہے تاکہ آپ ویسا مولا مو بنے کے سیل فی کچھ بات سکے پاؤٹ بولتے ہیں نا میں اس دیشی محشہ میں سور جیسا مو بولتا ہوں اور ویسا ہی بنتا بھی ہے کیوٹ کیوٹ سا سور جیسا مو بنا کے لوگ سیل فی کچھ باتے ہیں اسے بولتے ہیں پاؤٹ تب تو کیمرہ فون میں پہلی بار آیا تھا تب لوگ ابھیست نہیں تھے اب جیسے آپ لوگ کتے ابھیست ہوں گے ہم بھی ہونے لگے اب تو اب ہم کشی سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ ایزیوم کر کے چلتے ہیں کہ اس نے فون میں کچھ نہ کچھ آن کر رکھا ہوگا یا تو آواز جی کوٹ کرے گا یا ویڈیو بنائے گا تم کتنے کیرفل ہوگے بولتے ہیں کتنے کونشس رہتے ہیں اور سرویلن سوسائٹی کی سب سے بری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ چکننے رہتے ہیں ہم سہج ہو ہی نہیں پاتے ہیں سہج روپ سے دو لوگ بات کر لیں ہو ہی نہیں پاتا تو میں تو اپنے آفس پر کئی بار ایسا کرتا ہوں جب ہم تین چار لوگ بیٹھتے ہیں انفارمل باتشیت کے لیے ہم سب اپنا اپنا فون کمرے کے بار چھوڑکے آ جاتے ہیں پھر دو گھنٹے بات کرتے ہیں اس بھائے سے مقت ہو کے کہ کہ کئی کوئی ریکارڈ تو نہیں کر رہا یہ حالت ہے آچھا اس زمانے میں تو فون تھے موبائل فون آیا تھا بھارت میں لگ بھگ 1995 کے آس پاس پہلی بار بڑا مہنگا تھا سولہ روپے پرتی منٹ انکمنگ سولہ روپے پرتی منٹ آؤٹگوئنگ یہ ریٹھ سے اس سمیں اور فون وہ تھے جن سے اب کیل بھی ٹھوک سکتے ہیں ویسے والے فون تھے بٹن والے فون تھے نوکھی آئے کمپنے سے اس کے فون ہوا گھر پہ تھے اس کے چار پانچ سال کے بعد کیا ہوا پہلی بار کسی کمپنے نے فون میں کیمرہ لگا دیا یہ بات اس سمیں کے لوگ نہیں سمجھتے تھے جب بھی نہیں تک نہیں کرتے اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے جو پہلے سمجھتے ہیں فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو تھوڑا لیٹ سمجھتے ہیں وہ اس کا نقصان اٹھاتے ہیں اس سمیں دل لگ ایک پرسند سکول میں گیارویں بارویں گلاس کے دو بکچوں میں آپ اس میں کو ریلیشنشپ رہی ہوگی وہ دونوں کسی ایسی سیچویشن میں تھے جو سیچویشن بہت ہی پرائیویٹ قسم کی تھی بہت نیجی قسم کی تھی جس کو پبلک نہیں کر سکتے کچھ کچھ فیزیکل ریلیشنشپ جیسا معاملہ تھا اس دوشت لڑکے نے لڑکوں کے اتیحاس کو کلنکت لڑکوں کا اتیحاس بیسے بھی کلنکت زیادہ ہے اسے اور کلنکت کرتے ہوئے اس پورے سیچویشن کا ویڈیو بنا لیا ایسے معاملوں میں دنبھاگیا ہے میں لڑکا ہوں اس لیے لڑکے پرویتی تھوڑ نہ ہو جائیں گے ہے اتیحاس کلنکت تو ہے اسے ویڈیو بنا لیا اور دوشت اتا کا چرم ستر نبھاتے ہوئے وہ ویڈیو اپنے دوست کو شیئر کر دیا یہ کہہ گے کہ کسی اور کو دکھانا مت جیسا کی ہوتا ہے افباؤں کی دنیا میں ہر افباؤ ایک ویڈیو ایک کو ہی بتاتا ہے یہ کہہ گے کسی اور کو مت بتانا اور اگلا ویڈیو بھی اگلے کو یہی کہہ گے بولتا ہے کسی اور کو مت بتانا اور اس طرح سے پورے شہر کو خبر ہوتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ صرف مجھے پتا ہے وہ ویڈیو فیل گیا نینے فون آئے تھے پر وہ فون کم لوگ کے پاس تھے کیمرے والے فون تو فون سے کتنا فیلتا زیادہ نہیں فیلا لیکن اس سمئے دلی کی کوکھیات مارکٹ ہوا کرتی تھی پالی کا بازار ابھی بھی ہے پر تب وہ کچھ اور کاموں کے لیے کوکھیات ہوا کرتی تھی اب تو کپڑے ملتے ہیں تب کپڑوں کے ساتھ کریسی نہیں اور ملتے تھی جیسے گندی فلموں کی سی ڈی چاہیے ہو تو وہاں ملتی تھی گری مارکٹ میں چوری چھے پہ اس ویڈیو کو سی ڈی میں کنورٹ کر کے لوگوں نے وہاں سے خریدا لاکھوں کرونوں کے سنکھہ میں نئے نئے ٹیلیویزن چینل پرائیویٹ آئے تھے اور ٹرائیویٹ ٹی وی چینل کو خبروں کی بھوک اتنی ہوتی ہے کہ وہ خبر کے لیے انچان دے سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے کسی کے چوبی سو گھنٹے اس خبر پہ اس چیز پر خبریں چل رہے تھیں سارے چینلز میں کہ یہ وہ لڑکا ہے جس نے ایسا کیا یہ وہ لڑکی ہے یہ وہ سکول ہے اس سکول کی پنسپل سے بات کریں گے اس سے بات کریں گے وہ جو بچی تھی جس کی اس میں کوئی گلتی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ کسی ایک لڑکے سے پریم کرتی تھی جو کی اس عمر میں بچے خرم اٹھتے ہیں اس کے لیے بہت چلپونی بچانی چاہیے بچوں کو اب ہر بات پہ اپرادے نہیں مان سکتے اس بچے کی گلتی صرف اتنی تھی کہ اس نے اپنے دوست پہ بھروسہ کیا جو بھروسہ کے لائق تھا نہیں وہ نیچ قسم کا بیقتی تھا جس نے اس سبمند کی گرمہ کو سمجھا نہیں اس بچی کے گھر کے باہر چوبی سو گھنٹے نیورس چینل سے کیمرے کھڑے رہے گھر سے کوئی بھی نکلے پچاس کیمرے پیچھے آپ بتائیے آپ کی بیٹی کیسی ہے آپ بتائیے آپ کی بہن کیسی ہے انت میں اس پیتا نے اپنی بچی کو اس دیش سے باہر بھیج دیا اس کے کچھ دن بعد جو خبر ٹی وی چینل سے نہیں دکھائی اس کے پیتا نے آتما ہاتھیا کر لی یہ تیسرا انسیڈنس ہے یہ ساری خبریں سچی بتا رہا ہوں میں میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں ہے جھوٹی کہانیوں سے موٹیویشن دیا جا سکتا میں جانتا ہوں پر جب سچی کہانیاں ہے تو میں جھوٹ کے بولو ساری سچی کہانیاں بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک چوتھی کہانی جو آپ میں سے کئی لوگوں کی ہوگی ہے میرا ایک سٹوڈنٹ ہے سیویل سنوڈنٹ ہے سینئر لیول پہ ہے قریب چالیس سال کا ہے اس نے آج تک شادی نہیں کی کیا اس کی شادی کرنے کی اچھا نہیں تھی پوری اچھا سے پھر کیوں شادی نہیں کی بھئی کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ شادی کرنے ہی نہیں کوئی مشن ہے یوگی جی ہے موڈی جی ہے ٹھیک ہے ان کا تو مشن ہے ممتہ جی ہے ان کا مشن ہے پر جس کا جیون میں ایسا کوئی مشن نہیں ہے اور جس کو پریم کرنے کا من بھی کرتا ہو وہ تو شادی کرتا ہے عام طور پر اس نے شادی کیوں نہیں کی جانتے ہیں جب وہ پچیس چم بیس کی عمرہ میں تھا جب وہ میرا بدیارتی بھی تھا ایک دن میرے پاس آئے کہ وہ گلے کہ سر ایک بات کرنا چاہتا ہوں مجھ سے میرے سٹوڈنٹس ایسی باتیں خوب کرتے ہیں پرسنی آئے کہ اب تمہیں ٹائم کم دے پاتا ہوں پہلے تو یہ سب ہوتا رہے رہے سے کلاس کے علاوہ ایک دن روتا ہوا ہے آنکھوں میں آنسوں بھرے ہوئے بہت سارے کیا ہو گیا بھائی تو پھر اس نے کسی کا نام بتایا کہ سر وہ وہ ہی میری سٹوڈنٹسی کہ سر اسے سر ریلیشنشپ تھی اس نے دھوکہ دیا ہے مجھے اچھا دھوکہ دینے والی کہانیاں مجھے بہت اپیل نہیں کرتے ہیں میرا ماننا ہے کہ دونوں پکشوں کی اگلتیاں ہوتی ہیں آپ کی اگر اپنے پرسپیکٹیو سے سوچ سوچ کے دھوکہ دھوکہ کرتے رہتے ہیں ایسا تھوڑنا ہوتا ہے بھائی کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی کوئی یوں ہی بےوفا نہیں ہوتا کچھ تو وجہ ہوگی نا آپ چھوڑا اس کی وجہ ہے اس کی کہانی بھی تو سنی اور میں جب جب دونوں کانیاں سنتا ہوں مجھے لگتا کہ ماملہ گھرے ہے آپ کی شیئیک پہ انگلیں اٹھائی نہیں سکتے کس نے ایسا کیا دونوں کی گلتیاں ہوتی ہیں ایسا تھوڑنا کی ایک ہوتی ہیں بہرحال ان بھائی ساب کو ایسا لگا کہ دھوکہ ہو گیا ان کے ساتھ تو بینگل چھلے کوئی بات نہیں ہو گیا تو ہو گیا تو نہیں کوئی اور سہیری ایسا کیا ہے بہت اچنی بڑی دنیا ہے آٹھ عرب کی آبادی اب ہے اس سمیں بھی چھ سات عرب تو تھیں میں نے کہا ساڑھے تین عرب تین سو پیچاس کروڑ میں کوئی تو ہوگی تمہارے لیے ایسا کیا ہے کوئی ہوں دیکھ شنگے پر وہ تھوڑا زیادہ سنٹیمنٹل تھا اس سمیں دھیرے دھیرے پتا نہیں اس کے مند میں کیا بیٹھ گیا اس کے مند میں یہ بیٹھا ہے کہ دنیا کی ساری لڑکییں دھوکے باز ہوتی ہیں ایسے مورخوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں ایسے بہت مورخ ہیں درشن کے دنیا میں اسے عوید سامانی کرنا کہتے ہیں illicit generalization اس کا مطلب بہت چھوٹے سیمپل کے بیس بے یہ سمجھ لینا کہ یہ تھیری پورے برمان پر لگو ہوتی ہے ایک لڑکی نے دھوکہ دیا مان لیجے دھوکہ دیا دھوکہ اس نے دیا کہ اس نے دیا کہ کس نے دیا جو بھی کہانی ہو ایک سیمپل سے یہ مان لینا کہ سب ایسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سے اس نے کم سے کہوں دس بار کوشش کی دس لوگوں سے ملا باتچیت کی شادی کے لیے ڈیٹنگ تو کیا کرے گا چالیس کی عمر میں لیکن ہاں باتچیت کر کے دیکھا کہ شاید رچیاں مل جائیں تو ہم مل جائیں تو شادی کے بارے میں سوچیں ہر بار تین چار پانچ میٹنگ کے بعد واپسڑ جاتا ہے اب تو میں نے پوچھنا بند کر دیا ہے جب تک میں پوچھتا تھا بولتا تھا کہ سر اور تین چار میٹنگ کے بعد لگتا کہ یہ بھی ویسی ہی ہے میں نے کہا بھول جاؤ بھائی اس سے بھول جاؤ بات خیتوں ہو گئی اس کے بچے گھوم رہے ہیں آشکل سکول میں اب تم کم سے کم شادی تو کر لو وہ بھائی سا باز تک اکیلے ہیں اور اب تو بازار میں مولیے بھی کم ہو گیا ان کا اب وکلپ بھی زیادہ نہیں ملتے ہیں اب جو وکلپ مل رہے ہیں وہاں اس کے رچھی اور کم ہو گئی ہیں تو پوری سنبھاونا ہے کہ وہ جیون اکیلے ہی گزرے گا اب اس کا ایک انتیم ایگزامبل دے کے پھر میں نشکر شکیدہ وڑھوں گا میں ایک آئی ایس آفیزر کو جانتا ہوں دو آئی پی ایس کو جانتا ہوں بہت یونگی لوگ دیش کے سب سے اچھے سنساؤں سے پڑھے ہوئے لوگ پروپر آئی ایس پروپر آئی پی ایس میں نوکری کرنے والے لوگ اور ان تینوں نے اپنا جیون سماکت کر لیا نوکری میں رہتے ہوئے کیوں کیونکہ نوکری اور گھرے لوگ جو تو ویدھائیں تھیں ان کو جھیل نہیں پا رہے تھے نہ جھیل پا رہے تھے نہ بھول پا رہے تھے لیٹ گو نہیں کر پائے تو گیو اپ کر دیا اور اس لیے مجھے اکثر رکھتا ہے کہ جتری چیزیں ہم سکھاتے ہیں بچوں کو ہیسٹری ایکنومکس لٹریچر وہ سب ٹھیک ہے ان جو بھی مہتو ہے شاید اس سے زیادہ مہتو اس چیز کا ہے کہ یہ سمجھیں کہ اپنے ایموشنزوں کیسے منیج کرنا ہے جب جیون میں ایسا لگے کہ سب ختم ہو گیا ہے جب جیون میں لگے کہ بہت ٹاکسک قسم کی لائف ہو گئی ہے اس سے باہر کیسے نکلیں شاید یہ سب سے مہتو پورن لیسن ہوتا ہے جو ہم سب کو سیکھنا چاہیے میں نے کہیں سے سیکھا نہیں ہے نہ میں نے ایسی کتابیں پڑھی ہیں حالانکہ میں دو کتابیں منگوائیں ہیں پرسلے ہفتے پڑھی نہیں ہیں بھی تک تو میں کتاب ہو گئے بس میں نہیں جانتا کیسے سیکھتے ہیں لیکن زندگی سے تم سیکھ سکتے ہیں ان کہانیوں کا سب کا ایک ہی سار ہے وجہ الگ الگ ہے ایک وقتی نے اس لیے اپنا جیون سماپ کیا کہ وہ رشتہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہا تھا ایک نے اس لیے جیون سماپ کیا کہ یہ رشتہ بن گیا تھا پر ساماج کے دباؤ گھر کے دباؤ منیج نہیں کر پائے ایک نے زندگی پر شادی نہیں کیے صرف اس لیے کہ وہ پرانی یادوں کو بھول نہیں پایا ارے ایک بار گلتی ہو گئی تو ہو گئی آگے تو سماپنا جیون میں ہے بھائی کیوں اتنا حاوی رشنے اسے سکتے ہیں مارک کے اوپر کچھ لوگ دیش کی سب سے اچھی نوکنی میں ہو کر ہر پیمانے پر سفلتا کی ہر قسوٹی پر کھرا اترنے کے بعد جیون نہیں بچا پائے کیونکہ دوسروں کے نظر میں آپ بہت سفل ہو جائیں اپنی نظر میں شون نہیں ہو تو پھر جیون کیسے بنے جیون کیسے بچے ان ساری کہانیوں کا مول بھا دیکھی ہے اگر آپ خود کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو دنیا کو کیا ہینڈل کریں گے دنیا کو ہینڈل کرنے سے پہلے خود کو ہینڈل کرنا سیشنا پڑتا ہے اور اس کا سب سے آسان جو رام بانو پائے ہے اس کو بولتے ہیں دا آرٹ آف لیٹنگ گو جانے دو وہ افتانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا آچھا ساہر نے لکھا پریم پریم کے دنیا کے بارے پر ساہر سے اچھا کون لکھے گا تارروف سمجھ سے تارروف اندہ پریچہ ہے انٹروڈکشن کہ تارروف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر ارے پریچہ ہوا کسی سے آپ کی بھاچہ میں انٹرو ہوا یہی بولتے ہونا آپ لوگ انٹرو ہو گیا انٹرو ہوا دوستی ہوئی باد میں لگا رہے یارے تو اولپنڈنگ آدمی ہے یا اولپنڈنگ لڑکی ہے چھوڑو پھر ایسا کیا لوڈ لینا ہے تارروف روگ بن جائے تو اس کو بھولنا بہتر تعلق بوجھ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا بس بس کرنا یہ ہے کہ خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا ہے ہاتھ میں تیجاب کی بوتل لے کے نہیں اور آج کی پیڑی کا یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چھوڑنا بھی اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے تو میں اس بات پراؤں اس سے پہلے تھوڑا سنگشیپ میں سمجھا دوں مجھ سے کچھ بچوں نے پوچھا اس بیچ میں کہ جتنا آسانی سے آپ بول رہے ہیں کیا سچ میں تنا آسان ہوتا ہے کیسے چھوڑیں ان چیزوں کو جمن پر ہاوی ہیں ان ایموشنز کے ٹرمائل کو ان ایموشنز کے انٹینسٹی کو کیسے منیز کریں کیا سچ میں تنا آسان ہوتا ہے آسان تو نہیں ہوتا ہے میری عمر میں آسان ہے آپ کی عمر میں آسان نہیں ہوتا ہے میری عمر میں کیوں آسان ہے کیونکہ یہ سارا خیل ہارمونز کا ہے یہ سارا خیل کیمیسٹری کا ہے ہم سب دراصل بہت سارے کیمیکلز جن میں سے کچھ کا نام ہارمونز ہیں ان کیمیکلز اور ہارمونز کے بہت سارے انٹریکشنز کے ریزلٹ ہیں اس لیے جب کوئی بچہ چھوٹی جیسے چھوٹے بچے ہمیشہ اشنتے رہتے ہیں پیرنٹس سکے رہتے ہیں یہ ان سب کی کیمیسٹری کا پرنام ہے شوق کا معاملہ نہیں ہے آپ کی عمر جو ہوتی ہے کشورا وستہ اور یوہ وستہ کی شروعاتی عمر میں مانکے چلوں کہ آپ سب لوگ سترہ سے بائیس تائیس کے بیچ کے لوگ ہیں بچے ہیں کس تو بھی شادی بھی نہیں کر سکتے ہوں گے وہ والے ہوں گے نا لڑکے تو نہیں کر سکتے ہوں گے بھی کس کے کہاں میں ہوں گے تو وہ والی عمر اپنوں کی ہے اس عمر میں ایموشنز کا ترمائل اس عمر میں ایموشنز کا بخلاب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے جیسے جیسے آپ میچور ہوں گے بڑے ہوں گے بڑے ہوں گے بڑے اور میچور کافی ہے تک سامنار سکشمد ہوتے ہیں بڑے آدمی عام طور پر میچور ہو جاتا ہے اور جو میچور ہو جاتا ہے اس پر بندھائی گولتے ہیں چاہے وہ دوست ہو آپ کا تو میچور ہونے کے بعد میچورٹی کے کئی لکشن ہیں دس بیس لکشنوں میں سے ایک یہ ہے لیکن آپ کے ایموشنز میں انٹینسٹی اتنی نہیں رہ جاتی جتنی بچپن میں ہوتی ہے مثلا کوئی آپ کا دوست آپ سے کچھ خراب کہہ دے آپ تین چار گھنٹے بے چین رہیں گے بار بار میسیج ٹائپ کریں گے پھر ڈیلیٹ کریں گے پھر ڈیلیٹ ٹائپ ڈیلیٹ ٹائپ ڈیلیٹ وہ بھی ٹائپ ڈیلیٹ ٹائپ ڈیلیٹ ٹائپ ڈیلیٹ چل رہا ہے ایک دن ہو گیا بات ہوئے نہ وہ پڑ پا رہے ہیں نہ پڑ پا رہے ہیں بے چینی چرم پہ ہے اب اتنا ہی معاملہ ہے ناک کا سوال ہے کہ پہلے کون جھکے گا سارے سمبندوں میں ستر اسی بات سے طے ہوتا ہے کہ پہلے کون جھکے گا اور جو ایک آدمر جھک گیا وہ جندگی پر جھکتا ہے اس کے بات اس سے لوگ شروع میں بہت کیرفل ہوتے ہیں کہ جھکنا نہیں تین سر گیانی پیچھے بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ نئی جھکنا نہیں ہے وہ جھکے گا وہ جھکے گی تو کیوں جھکے گا ان گیانیوں سے بچنا بہت ضرور یہ جندگی زہر بنا دیں گے آپ کی اب دونوں ایگو فائٹ کر رہے ہیں کہ پنجا کس کا گرے گا اس پہ فائٹ چل رہی ہے دو دن ہو گئے تین دن ہو گئے اس کے بعد ایک آدمر پیجھل جاتا ہے اس کے بات بھی نہیں ہو پا رہی تم ایگو ایگو کر رہے ہو پھر وہ فون ملاتا ہے یہ بھی فون کی انتظار میں تین دن سے سو بھی نہیں رہے بیچارہ ہیرو بیشک بن لے پر بے چین تو آئی کھٹاک سے فون اٹھتا ہے اب دونوں کان میں فون لگا رہے ہیں کوئی نہیں بول رہا چپ کیا بات چین چل رہی ہے سوچیے ایک بے شمد نہیں ایک دم چپ تھوڑے دیر کے بعد کنفرم کرنے کے لیے کہ ہے بھی یا نہیں ایک بولتا ہے بھیلو ماں سے آواز اپیر ہم میں چھوڑا ایسی جوکر ٹائم کی بات کرتا ہوں اسے موٹیویشنل سپی کرنا سمجھے آپ لوگ میں ایسی ہسی مزاگی کرنا آتا ہوں مجھے وہ ہی میں کرتا ہوں لیکن اس سے آپ یہ نہیں سوچے کہ مجھے پڑھانا نہیں آتا ہوں پڑھا بھی لیتا ہوں آئی اس کے لیے مجھے وہ بھی آتا ہے لیکن ابھی کیونکہ آپ بچے چھوٹے ہیں تو میں اپکے ساتھ ویسی بات ہی کر رہا ہوں اب یہ سب چل رہا ہے اب اس میں اگر کوئی ایک مجھے جھوگ گیا بات آگے ہو گئی تو ہو گئی ورنہ کہ ایسی ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایسی وندو پہ ختم ہو جاتے ہیں کہ تیرا بھائی نہیں جھوگے گا بھابی جھوگے گی اور ادھر جیجو جھوگیں گے دیدی نہیں جھوگے گی جیجو جھوگیں گے دیدی کیوں جھوگے گی اور نہ جیجو جھوگ رہے نہ بھابی جھوگ رہے گی اور اس چکر میں جو ابھی بچارہ رشتہ بنا بھی نہیں تھا وہی وہ زمین دوج ہو گیا وہی وہ ختم ہو گیا اور ٹھیک ہے ہو گیا تو ہو گیا بھابی جائیسا کیا ہے نہ کس بات کیا اس میں لیکن میں پھر بھی آپ سے کہوں گا میری عمر میں کیا ہوتا ہے جیسے مجھے کوئی فون کرے کہ میں آپ سے بہت ناراض ہوں تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے کن بات کریں گے نہیں میں آپ سے بہت ناراض ہوں میرا دل ٹوٹ گیا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ گاChr میں بھی رہے گیا ہیں میں ت Form боی بھابی جیسے ہرما میں سو پا رہا ہوں میں آپ سے بہت کنی Past گا장이 گیا ہے میں کہتا ہوں میں تو سو بھی رہا ہوں کے بھابی یہ وہ جانب نہیں ہے تو میں تو ایسا ہو چکا ہوں کہ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے مجھے ٹائم پہ نیند آ جاتی ہے کچھ بھی ہو جائے ایک آدھ اب جیسے میری ماتا جی گھنٹھے ہوئی تو مجھے نیائی کچھ انہوں تک ٹھیک بات ہے نہیں آنی چاہیے تب بھی آگئی تو پھر انسان اور پتھر بھی کانتر بچا سیدھی شی بات ہے بٹ کیپنگ اسائیڈ دوز ریئر انسٹانسز کوئی کچھ بھی کر لے ہمیں تو بڑیا نیند آتی ہے اور میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں نے یہ سیکھا ہے پنے پیتا جی سے اور سیکھ سکتے ہیں اس کو یہ کیول تککے کی بات نہیں ہے سیکھ سکتے ہیں میری جو پیرنٹس ہیں پیتا جی اور ماں وہ ایک انوٹھا کومبینیشن ہے اچھا آپ کسی شادی شدہ جوڑے سے اکیلے ہم بات کر کے دیکھئے جب وہ کمفرٹیبل ہو آپ کے ساتھ آپ ان کو بولیا کہ مجھ میں اور بہی پتنی میں یا مجھ میں اور میرے پتی میں زیادہ چیزیں میچ نہیں ہوتی ہیں سیریس ہوگے بولنا مجھاک کے موڑنے سیریس موہ بنا کے بولیئے تھوڑا بھروں سے ملے کے دنیا کا ہر جوڑا آپ سے بولے گا آپ میں تو پھر بھی کچھ میچ ہوتا ہے ہم میں تو کچھوں میچ نہیں ہوتا ایک بھی میچ سارے جوڑے ایسے ہی چل رہے ہیں سب کو لگتا ہے کہ اس کا دھر بڑیا چل رہا ہے میرا ہی ٹھیک نہیں چل رہا کیونکہ اس کا دھر آپ نے فیس بک پہ دیکھا ہے اچھی اچھی فوٹو دیکھی ہیں چوبیس ہنٹے میں سے جو دو اچھے منٹ آئے تھے اس میں لی گئی پچیس فوٹو میں سے بیسٹ فوٹو فیس بک پہ آئے تھے اور اپنی گھر میں آپ باقی چوبیس ہنٹے میں سے دو منٹ چھوڑ کے باقی دیکھ رہے ہیں تو دوسرے کا دھر ہمیشہ سالک پہ کیا لائی فوٹو ان کے جیسی ہو تو ہمارے ماتا پتا بھی سوہا ان کا بھی تھوڑا لگ رہا ہے سب کا ہے ہمارا بھی ہے تو میرے پتا جی ہیں مست مولا آدمی جیسے کمیر جاستے ہیں فکڑ مست مولا آدمی بھڑ میں جائے دنیا اس موڑ میں رہتے ہیں نقصان ہو جائے بھڑ میں جائے گیتہ کا سار انہوں نے اپنے مند میں بٹھا لیا ہے ان کا بڑے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے تو کیا بولتے ہیں ہمارا کیا تھا جو لائے تھے جو لیا یہی سے لیا جو دیا یہی دیا ساتھ لے کے کیا جانا ہے بات ختم کیوں ٹینشن نہیں لیا ان کو اور باقی سب لوگ ٹینشن میں کیا کیا کریں یہ ہو گیا وہ ہو گیا کیسے منیج کریں میری ماں کو تناؤ ہو جاتا تھا اور جب پیتا جی ایسی ہوں تو ماں کو تناؤ ہو گا یہ شیدی سی بات ہے اگر ماں بھی ایسی ہی ہوتی پیتا ہی تلاؤ میں رہتے ہیں تو سامان یہ بات ہے جب گھر میں ایک نکٹی مست مولا ہو تو باقی لوگ تناؤ تو پھر باتے گی نا بس میں وہ بڑا تناؤ میں رہتی تھی ان کو گھر کی چنتہ بچوں کی چنتہ بہت ساتھ آتے تھی پیتا جی بھی چنتے تھے بچوں کو لے کر جیسے کوئی پیتا ہوتا ہے پر ان کی نیچر تھی کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے جو ہوگا ارے دیکھ لیں گے ارے بھاڑ میں جاؤ اس مون میں رہتے ہیں آج بھی رہتے ہیں میری ماں تیہتر کی عمر سے کچھ مہینے پہلے چل بسیں ان کا جیون سماپت ہوا منا بجھے نہیں پتا کی جیون کیوں سماپت ہوتا ہے کیونکہ بڑے بڑے کہتے ہیں ہر یکتی کی سانس کا اتحاس ہے سانسیں لکھی ہوئی ہیں عشور نے اتنی سانسیں ملے گی مجھے بہت بہت روس ہے اس بات میں ہے نہیں کیونکہ بھگوان ایسا کیوں کرے گا کہ جاپان میں سانسیں زیادہ لکھے گا اور افریقہ میں کم لکھے گا مجھے بھگوان ایسا کیوں کرے گا اور اگر سانسیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں تو ہماری جیون پرتیاشہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے اگر سانسیں پہلے سے فکس ہیں تو آزادی کے سمیں سے لے کر آج کے ستر سال میں جیون پرتیاشہ لگ بھگ ڈھائی تین گناہ بڑھ گئی اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ خراب ہیں اگر لوگ برے ہیں تو جیون چھوٹا ہونا چاہیے کرموں کا حضاب سے لوگ خراب ہیں اور جیون بڑا ہوتا جا رہا ہے تو مجھے ان معانیتہ میں بہت بھروسہ ہے نئے کی سانسیں لکھی ہوئی ہیں اگر سانسیں لکھی ہوتی تو منوشی کی عوصت آئیو پچیس سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے پچیس تیس میکسیمم اور ہم ستر اسی سال دھوم دھام سے جی رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ بھگوان سے زیادہ انسان نے لکھا ہے میڈیکل سنیس نے لکھا ہے یعنی کو نے لکھا ہے اور میں ایسا ویٹتی ہوں میں بہت دھارمیک لیٹتی ہوں نہیں اور میں اس کو چھپاتا بھی نہیں ہوں میں بہت چھپ چھپ کے بہت جی لیا میں نے ٹھان لیا کہ میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا نہ مجھے کسی پارٹی سے مطلب ہے نہ کسی ویچار دھارے سے مطلب ہے میں ویچار والا آدمی ہوں دھارا والا نہیں ہوں جس کو دھارا میں بہنا ہے بھے ہم تو اکیلے سا لیں گے ویچار کے ساتھ چلیں گے جو ٹھیک لگتا ہے وہ بولیں گے اور ویسے ہی رہیں گے ہاں گلت بولنے سے بچتا کسی کے بارے میں گلت بولنے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے لیکن جو صحیح لگتا ہے وہ تو بولوں گا نہ بھائی میرے پیتا جی ایک 80 سال کے ہیں ابھی ایک 80 سال کے ہوئے کچھ دن پہلے اور ایک دم مست مولا آدمی ہے مجھ سے زیادہ یوہ ہیں میں پچاس سال کا بڑھا ہوں وہ ایک 80 سال کے یوہ ہیں ان کے چہرے کی چمک ملکہ کئی ٹیوب لائٹ فیل ہے ان کے سامنے ایسی چمک چہرے پر رہتی ہے کیوں رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ روض صبح دو تی ننٹے پرانایاں یوگ دھیان بہت کچھ کرتے ہیں ان کا بھوجن اتنا سنتولت ہے سبتہ ہمیں کم سے کم ایک بار کمی کبھی مہینے میں چار سے زیادہ چھ سات بار اپواس کرتے ہیں پورا پورا وہ سب چیزیں ان کے ابحاس میں ہیں جو میرے ابحاس میں اتنی نہیں ہیں میں بھی کوشش کرتا ہوں پر ابھی اترا سفر لینوں پا رہا ہوں پر میری لائے میں ان کے اس سندر زیون کا سب سے بڑا راز یہ ایک شمتہ ہے کہ وہ ہر چیز کو لٹ گو کر دیتے ہیں تناو ان کے پاس آتا ہے تو فسل کے نکل جاتا ہے سائیڈ سے لیتے ہی نہیں تناو کسی بات کا کچھ بھی ہو جاتا ہے تناویں نہیں لیتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کاش یہ چیز میری ماں کے سوحاو میں ہوتی کم سے کم دس سال لٹ کا زیون اور زیادہ ہوتا ہوتا اور میں اپنے انہوں سے بتا رہا ہوں بہت وشواد سے بتا رہا ہوں میں نہ سونے جھاگنے میں نیمت ویکتی ہوں نہ میں بہت کسرت کرتا ہوں ٹھیک ہوں مطلب برا بھی نہیں ہوں ٹھیک ہوں میری عمر کے اجھکانس لوگ بی پی شگر بہت بیماریوں سے گرست تھے میں فی الحال نہیں ہوں کیوں نہیں ہوں میرے پاس اس کا اتر ایک ہی ہے میں لوڈ لیتا نہیں کسی بات کا دباؤ لیتا نہیں تناو لیتا نہیں بھئی اچھا ہو رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے جب میں سفل جیسے میں تین سال میں پچھلے کافی سفل ہوگئے جتنا مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا میں تو کسے ہو گیا ہوں سفل اگر میں سفل ہوگئے تو میں اس بات کے لوڑ بھی نہیں لے رہا کہ میں سفل کیوں ہوگیا ارے ہو گیا تو کسے ہوگیا کئی لوگ ہو جاتے ہیں ہم بھی ہو گئے ایسا کیا ہے کل کو نہیں رہوں گا مان لیجی ایسا ہو سکتا ہے کل کو فیل ہو جاؤں کہیں فیلیر کو پچانا پتا نہیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا لوگوں کے لیے میں اپنے بارے میں جانتا ہوں مجھے مشکل نہیں ہونے والا کیونکہ میں نے سفلتہ کا لوڈ لیا ہی نہیں اپنے اوپر بفلتہ مجھے کیا پرابابت کرے گی بہت فرق نہیں بڑھتا ہے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یدی یہ تیمپرمنٹ آپ کا ہو جو میرے پتا جسے میں نے سیکھا ہے تو آپ زندگی میں سفل کتنے ہوں گے وہ ایک الگ پیرامیٹر ہے پر آپ کی زندگی شاندار ہوگی اور جتنی زندگی آپ کی ہے جتنی سانسیں آپ کہتے ہیں کہ لکھی ہوئی ہیں گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ دس سال بڑھ جائیں گے کچھ اور لوگ کے آپ کم کر دیں گے لیکن اپنے دس سال بڑھا لیں گے اس لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے لٹ گو کرنا ہے زندگی کی چیزوں کو تین چار پرسنگ ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بہت چاہتے ہیں پر وہ آپ کو نہیں چاہتا آپ کے عمر میں یہ سب تو کھیل ہوتا ہے اور کیا کھیل ہوتا ہے میرے گھر میں دو بچے ہیں ستنہ سال کے تو میں ان کو دیکھ کے سمجھتا رہتا ہوں وہ مجھ سے چھپ چھپ کے کسی سے بات کرتے ہیں اور میں چھپ چھپ کے سن لیتا ہوں تو انہیں نہیں پتا مجھے تو نام بھی پتا ہے کس سے بات کرتے ہیں ایک ہوتا تو ایڈریز بھی پتا ہے مجھے اور میں تو بچے کو بولتا ہوں کبھی جانا وانا ہو تو میں نے اچھے لوں گا چندہ مت کرنا بول دینا کہ ڈرائیور ساس میں آیا ہے اینچن مت لیتا تو میرے تو بچے میرے دوست ہیں میں تو بڑا دوستی کی بھاو میں رہتا ہوں میرا ایک ہی بینچ مارک ہے کہ وہ جس عمر میں جیسے ہیں میں کیسا تھا اور وہ مجھ سے اچھے چل رہی ہیں اس سے زیادہ امید ہوجے کرنے میں نہیں چاہیے میں نے جو ککھلت کے آٹھوی کلاس میں کیے تھے انہوں نے گیارہوی کلاس میں کیے تو بہت ہے میں کیوں ماننے چلوں کی وہ دیوی دیوتا پیدا ہوں گے میرے ہی تو بچے ہی بھائی جین تو میرے ہی ہے تو کیسے دیوی دیوتا ہو جائیں گے تو زیادہ امیدیں کیوں پال لی ہیں بچوں سے بھی میں کیوں چاہوں کی میرا بچے ای ای ایس ٹوپ کرے کیوں کرے اوہ ای ایس بھی کیوں کرے اس کا من کرے گا تو کرے گا نہیں کرے گا تو آرمید ہے اگر وہ کہے گا کہ مجھے سٹارٹ اپ کرنا سٹارٹ اپ کرنا بھائی اگر وہ کہے گا مجھے کچھ اور نوکری کرنی ہے پرائیویٹ شکٹر میں تو وہ کرلو میں کیوں تھےکے دار بنوں اس کا بھائی میں کیوں یہ چاہوں کہ وہ میرے راستے پر چلے مجھ سے بہتر بنے یہ سب بگھار کی باتیں ہیں اور پیرنٹ ساستو بچوں سے بات کرنا ان کی بہت کلاس لگاتا ہوں کہ پیرنٹ ہونا اور بچے کا دشمن ہونا کئی بر برابر ہو جاتا ہے اور یہ آپ نہیں چاہتے کہ بچوں کے دشمن بنے بہت سارے لوگ من ہی من میں پیرنٹ سے نفرت کرتے ہیں ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے پیرنٹھوٹ کا دھرم ٹھیک سے نہیں رہایا نہیں انہوں نے اتنی اچھائیں تھوپیں اتنے دباؤ بنائے کہ بچوں کو زندگی کئی فیصلے اس دباؤ میں کرنا ہے پڑے کہ میرے پیرنٹس یہ چاہتے ہیں وہ وہ بڑے نہیں پائے جو وہ تھے اور دنیا میں سب سے بری ستی ہے وہ نہ ہو پانا جواب ہیں اپنی سہچتہ سے دور ہونا اس سے بری بری کوئی ستی نہیں سہچتے میں اس کو خوب لکھا گیا ہے کامائنی ایک رشنہ بڑے پرسند ہے جا شنگر پرساد کی اس میں پول سمسیا ہی یہ ہے گیان دور کچھ کریا بھنہ ہے اچھا کیوں پوری ہو من کی ایک دوسرے سے نہ مل سکے یہی ویڈم بنا ہے جیوان کی آپ کا دماغ کچھ کہتا ہے دل کچھ کہتا ہے کر کچھ ہو رہے ہیں آپ جس ویقتی کا دماغ دل اور حرکتیں آپ اس میں کنیکٹڈ ہیں کنسسٹینٹ ہیں اس سے زیادہ سوخی کوئی منوشی نہیں ہے اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں اس کا سب سے بڑا پیرامیٹر یہ ہے آپ کا دماغ آپ کا دل آپ کی حرکتیں آپ کے ایکٹس اگر کنسسٹینٹ ہیں کوہرینٹ ہیں کنیکٹڈ ہیں انٹیگریٹڈ ہیں تو آپ سے زیادہ سوخی کوئی نہیں ہے اور یا آپ پوری زندگی کیول نبھانے میں خرج کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے دنیا کی نگاہ میں آپ سفل ہوں گے پر کس دن خبر آ سکتی ہے کہ اچھے آدمی تھے نہیں جھیل پائے نہیں جھیل پائے انت میں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے بی پی ہو جاتا ہے ڈائیبیٹیز ہو جاتا ہے بچے بولتے ہیں کہ ڈائیبیٹیز چینی کھانے سے ہوتا ہے بگر بات ہے ڈائیبیٹیز سٹرس سے ہوتا ہے ڈائیبیٹیز ہونے کے بعد چینی کھانا منع ہے چینی کھانے سے آسکر کسی کو ڈائیبیٹیز نہیں ہوا ہے ڈائیبیٹیز کے منہ تناؤ سے ہوتا ہے تناؤ پہلے دنیا میں اتنے سارے ہیں نوکری کے تناؤ کتنے زنجر دنیا میں ہیں اس کے اوپر سے اپنے سو بھاؤں سے دور ہونے کا تناؤ کتنا بڑا تناؤ ہے کیوں پالنا چاہیے تو میں کچھ سوتروں میں آپ کو بات بتاتا ہوں اس عمر میں آپ کتنا اس کو فالو کر پائیں گے مجھے نہیں پتا لیکن کوشش کریں گے تو کچھ تو فائدہ ہوا ہی پہلا سوتر میرا آپ لوگوں کے لئے یہ ہے کہ جب آپ کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کو پسند نہ کریں تو ٹینشن نہیں رہنی ہے تیز آپ تو نہیں اٹھانا ہے ٹھیک ٹھیک لوگ اس موڑوں میں رہتے ہیں مجھے پسند نہیں کرے گی مجھے میں راجب ہوں میں نواب ہوں مجھے پسند نہیں کرے گی ارے تو کیا ہے بھائی نہیں پسند ہو تو نہیں پسند ہو یہ کیا بات ہوئی سب سے پہلے اپنے اندر سے لوگ تانترک بنی ڈیموکراتک بنی جیسے آپ کو حق ہے کسی ویقتی کو پسند کرنے کا اس کو بھی حق ہے کسی کو پسند یا نہ پسند کرنے کا یا جی کوئی ایسا ویقتی جس کو آپ پسند نہیں کرتے وہ آپ کو پروپوس کرے تو آپ اس کو منہ ہی تو کریں گے بس منہ عزت سے کہجئے کسی کو بے آبر اگر کے من بھیجئے یہ نہیں کہ اچھا تم شیشہ دیکھا ہے کبھی ڈکڑ کو آئی نہ میری جیب مہلو ایسے نہیں کرنا ہے بڑے بیعاب روح ہو کر تیرے کوچھے سے ہم نے کہلے وہ والا بھاو جو غالب کوئی تھا وہ بھاو نہیں آنا چاہیے اگر کوئی آپ کو کبھی پروپوس کرے آپ لوگ کی عمر ہے یہ سمچنتا ہی ہوگا آپ لوگ کے میج میں میں آپ کو ٹیچر سے سامنے بول رہا ہوں لیکن میں ایسا ہی ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کی عمر میں سے ہوتا ہوگا سمجھانتے ہیں تو ہوتا ہی ہوگا کبھی کسی سے یہ امید مت کرنا کہ وہ آپ کو پسند کرے ہی کرے یادی کوئی ریجیکٹ کرے بس ہاں ریجیکٹ تھوڑا پیار سے ہونا چاہیے بات تو بھی جیسے نہیں ہونا چاہیے اس کے اتھکاروں کو اتنا ہی سممان کر رہے ہیں جتنا آپ اپنے اتھکار کا سممان کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کو میں پسند نہیں ہو کوئی بات نہیں تو نہیں کوئی اور صحیح کوئی اور نہیں کوئی اور صحیح بہت لمبی حجمی ملیں گے لاکھ حسی اس زمانے میں سنم تو اکیلی تو نہیں کتنے لوگ ہیں دنیا میں ایسا کیا ہے اور اور میں نے بہت پیارے پیارے بچوں کو دیکھا روتے میں لگتے ہوئے کہ میں نے اس کو پروپوز کیا اس نے مجھے منع کر دیا انکل چھوٹے چھوٹے بچے آس کر مجھے اسے لب گروہ مانتے ہیں اپنے آس پاس وہ میرے پاس آگی ایسے ایسی باتیں بتاتے ہیں بڑی کیوٹ توٹلی آواز میں میں نے اس کو پروپوز دیا اتنے امدے ایسے ایسے والی آواز میں ایسے روتے بھی لگتے ہوئے تو میں بولتا ہوں بہت 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 تمہیں کونگریچنیشنز میں نے اپنی زندگی میں ایسے پچاسوں معاملے دیکھے اور پچاس میں سے کم سے کم سے کم انچاس معاملے میں جب کہیں دل نہیں لگا بعد میں اس سے بہتر ہی وقتی ملا اگر کبھی ایسا ہونا منی من میں بہت دینا اپنے آپ کو کیم بچ گیا ہاں بول دیتا تو فن جاتی ہاں بول دیتے تو مر جاتا اور من میں بھاو گئی رکشنہ ہے تو نہیں کوئی اور صحیح مارکھان سٹریس نہیں لینا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کی عمر میں آسان نہیں ہوتا ہے آپ کو رات رات بر سپنے آئیں گے پیچے نہیں ہوگی کروٹیں بدلتے رہے ساری رات ہم آپ کی قسم آپ کی قسم یہ سب ڈراما ہوتا ہے یہ فلمی گیت ہے مجھے گیت کمیتہ اتنا ہی آدھے کہ مجھے ہر بات میں وہی دباغ میں آتا ہے میں کیا کروں یہ ہوتا ہے آپ کی عمر میں پر وہ بھی ایک فیز ہے اگر یہ فیز نہیں جیا تو بھی کیا جی بن جیا کبھی کبھی بیچانی بھی تو ہونی چاہیے ورنہ زندگی میں مزا کیا ہے اگر ہر چیز لینئر ہے ہر چیز فرمولائز ہے پھر مزا گیا ہے زندگی میں یہ اٹھا پٹا گیا یہ بیچانی یہ گھبرہت یہ تناہ و سنتراس بھی تو ہونا چاہیے کبھی کبھی زندگی میں اس سے برے ستے تب ہوتی ہے جب آپ کسی ریلیشنشپ میں ہیں اور وہاں بریک اپ ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے دیکھیں میں آپ کو بڑی خری خوٹی سنانے کے مرن ہوں جس طرح کا پریم آپ لوگ کی پیڑی میں ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی پیڑی خراب ہے ہر پیڑی ایسی ہوتی ہے بس یہ کہ آپ کی پیڑی کو صوبیتہ ہی زیادہ مل گئی ہے ہماری پیڑی میں چھتھی لکھ کے بھیجنی پڑتی تھی بڑا رسک ہوتا تھا چھتھی لکھوں کا آگز پہ پھر اگڑاکیہ ڈھونڈو بھروسے کا بھروسے والا کوریئر بوئی یا کوریئر گل جا کے چھتھی وہیں دیکھا ہے جہاں ہم نے کہا ہے یہ بھی ڈاؤٹ کہیں کسی اور کو دیکھے آجائے یا کبوتر سے بات کرو کبوتر جا 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 پہلے پیار کی پہلے چنٹھی ساجن کو دیا کبوتر کا کیا بھروسہ کس کو دیں گے آجائے لیکن کتنا تناو سا اس زمانے میں آپ کے زمانے میں کیا ہے سیدھے وٹس اپ نگال کھٹاک سے بھیجیا میں سے اور نمبر کسی سے مانگ لیے ایک سیکنڈ میں نمبر بھی نہیں دینا ہے تو کسی کون کونسی ایپ ہوتی ہے میں نے سنے کچھ اور ایپس ہوتی ہے میرا نمبر والے بھی ہوتی ہے انسا ہوتا ہے ایک اور بھی تو کوئی ہوتی ہے وہ جس میں کارٹون جیسا مو بن جاتا ہے سنیپ چیٹ ہاں سنیپ چیٹ پہ سلے گئے میں نے سنے کہ اس میں نمبر بھی نہیں دینا پڑتا ہے سب کچھ چکر ہے وہاں ڈھول لیا کسی کو کچھ کنوے کرنا اتنا آسان دنیا میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج آسان ہے ان سب کے اوپر ٹنڈر ہے بمبل ہے پتا نہیں کیا کیا ہے رائٹ لیفٹ کرتے جانا ہے اسی میں کہانی شروع پر یہ کہانییں جتنے ہلکے طریقے سے شروع ہوتی ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سو میں سے 99 ایٹریکشن ایک سے دو مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ جس کے پر یہ اٹریکٹنٹس ہے وہ تو اس کا باہر کا پرسونا تھا جہاں پرچے گہرا ہوتا ہے اصلیت سامنے آ جاتی ہیں اور جب اصلیت سامنے آ جاتی ہیں جھیلنا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کے سپنیں ٹوٹ جاتے ہیں آپ جس چھوی پہ دیوانے ہوئے تھے وہ چھوی تو صرف چھوی تھی وہ تو انسان نہیں تھا بیسا 99% کیسز میں میرا خیال ہے کہ اٹریکشن ایک دو مہینے میں سماپت ہوتا ہے اس کے بعد تو ایک بوجھ ہے جو آپ ڈھو رہے ہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ان دونوں کا ختم ہوا تو بہت آسان ہے کبھی کبھی کسی ایک کا ختم ہوتا ہے ایک کا نہیں ہوتا ہے وہاں معاملہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے آپ کے جیون میں دوسرا ساتھی آپ کا یہ کہہ ہے کہ بھائیہ دیکھو میں تمہارے ساتھ کچھ مہینے سے ہوں پر مجھے اب اچھا نہیں لگ رہا میں بریک اپ کرنا چاہتا میں آپ سے یہ نبیدن کروں گا کہ یہ مان کے مت چلنا کہ اس نے آپ کو دھوکا دیا ہے کیونکہ بچے ترنت اس مدرم میں آئے کہ اچھا اب میں کلالی اٹھا لوں گی اب میں تیضا اٹھا لوں گا تو نے مجھے دھوکا دیا ہے تو نے مجھے چینٹ کیا ہے پتا نہیں کیا کیا پتا انگلیش میں گاڑی بڑی سندر دیتے ہیں بچے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس بات کے سمبھاب نہ مان کے چلئے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ دو مہینے رہنے کے بعد سچ میں اس کو یہ لگ جائے کہ آپ کے ساتھ تیوننگ ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو لگ جائے کہ آپ کے تیوننگ اس وقت کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور کسی مردہ کو اپنے پاس پکڑ کے رشنا اس کا مزہ نہیں ہے آپ کسی کو بانگ تو لیں گے پر جب اس کا دل آپ کے پاس ہے ہی نہیں دل مہین لاش اپنے پاس ٹھیک آ کے رکھنا ایک مردے کو باندھ کے رکھنا اس سے بہتر ہے جانے دو باندھنا نہیں باندھتے وہ ہیں جن میں اس ورکشہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس اس ورکشہ سے بسنے کا اپائے خود کو بہتر بنانا ہے آپ اتنے بہتر ہوں کی آپ کو چھانے کے لیے ہزاروں لوگ ہوں کیوں آپ اتنا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کی اس ایک ورکتی کے علاوہ میرا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ایسا کیوں سوچنا ہے اور ایسے ہی ماملے میں یہ کرنا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا اور ایک خوبصورت موڑ کیسے ہوگا اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو آپ کو اس تین آپشنز ہیں ایک نہ اس کو اچھے سے بات کرے نہ خراب سے بات کرے نیوٹرل ہو کے جانے دے ایک اس کو دھمکے دے برباد کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں تو نکل کے دے گھر سے تیرے ایڈرس پتا کروانوں گا میرے ساتھ پچاس دوست ہیں میرے سارے آوارہ ہیں سارے بے روزگار ہیں سارے کنٹھت لوگ ہیں سارے گنڈے موالی ہیں ان کا دھندہ یہی ہے تیرے پیسے چھوڑ دوں گا سب کو ایک یہ طریقہ ہے اور تیسرا یہ کہ ٹھیک ہے یار all the best جا سمرنجا جیلے اپنے زندگی ارہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں تجھے ٹھیک نہیں لگا کوئی بات نہیں لیکن کسی سے ملو تو وڑیا سے ملنا تیری زندگی اچھی ہو میں بھی ڈھونڈے لوں گا کسی نے کسی کو تھوڑی ہیلپ کر دی گا کہ انٹر کروا دیوں میری بھی لیکن ٹھیک ہے تمہیں جا یہ ہوتا ہے کھول صورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا چپکو نہیں بننا ہے کسی کے پیچھے نہ بورا جانا ہے کہ تم جاؤ میں تو دیوانہ ستھائی دیوانہ ہوں تمہارا کوئی جب تمہارا ہدائے توڑ دے تڑپتا ہوا جب تمہیں چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیئے میرا در کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے پہلے پہلے کے زمانے میں بے دوزگاری کا الیکشن تھا ہم جب چھوٹے تھے یہ گانے سنتے تھے ہم نہیں سننے کے بڑے ہوئے کیا ایسے ہی کرنا پڑتا ہے شاید پریم میں تو ہمارے سکول میں لوگوں نے اس کا پیروڑی بنائی جب کوئی تمہارا سر فوڑ دے تڑپتا ہوا جب تمہیں چھوڑ دے تب تم میرے پاس آنا پیئے یہ کلینک کھلا ہے کھلا ہی رہے گا تمہارے لیے تو مس آج آنا جب کوئی تم کو سڑک پہ چھوڑ دے گاڑی اپنی وہاں سے موڑ لے تب تم میرے پاس آنا پیئے یہ ٹھیلا کھڑا ہے کھڑا ہی رہے گا تمہارے لیے کیوں بھائی کیوں کھڑے رہو گے بے دوزگار ہو کیا ارے ٹھیک جا سمرنجا جی لے اور میں بھی جا رہا ہوں جینے کے لیے یہ دیوانہ نہیں بننا ہے کہ تم مجھے نہ چاہو تو کوئی بات نہیں کسی اور کو چاہوگی تو مشکل ہوگی عجیب آلے تم ٹھیکے دار ہو کہ تیرا ٹھیکا میرے پاس ہے نہیں تو کسی کے پاس نہیں عجیب آلے ارے ٹھیک ہے اس کی زندگی ہے جینے دوزگو کیوں کسی کی زندگی میں اتنا حوی ہونے کا پریاز کرنا ہے جب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی میں کوئی حوی ہو آپ کیوں کسی کی زندگی میں اتنا حوی ہوں گے اور جب بہت درد ہونا ہمیشہ دوسرے کے پرسپیکٹیو سے بھی سوچ کے دیکھیں کہ اس کو ایسا کیوں کرنا پڑا کیا پہتا کوئی مجبوری ہو کبھی کبھی ہوتی ہے میں بودھ کی مجبوری سوچ کے پریشان ہوتا ہوں گا یہ بار اور پھر میں سوچتا ہوں کہ کاش یہ شودھرہ جیسا بیرکتیب تو سب کا ہوتا بودھ کی ریل کہانی کیا ہے شاید کسی کو نہیں پتا میں جس کہانی کی بات کروں میتھری شرنگبت نام کے ایک بڑے پرسند کبھی نے یہ شودھرہ نام کی بفتک میں وہ کہانے لکھئے بھومیتہ میں ذکر کیا بودھ بچپن سے ہی تھوڑے سے ویراغی قسم کے ویقتی تھے ان کی کنڈلی دیکھ کے ایک جوتشی نے بتایا بھی تھا ماتا پیتا بہت پریشان تھے شود دو دن ان کے پیتا کا نام تھا ماتا پیتا نے بہت کوشش کی کہ اس بچے کا من ویرکت نہ ہو اچھا محل بنوایا ساری سو بدھائیں دیں جیسی بودھ تھوڑے سے کشورہ وز صاحب میں آئے اس سمائے کی دنیا کی سب سے خوبصورت محلہ سے لڑکی سے یا شودرہ سے اسی شادی کروا دی یا شودرہ کے پتا نے کافی اگزام لیا بودھ جی کے وہ سالے اگزام میں پاس ہوئے تب جاکہ شادی ہوئی ایسے نہیں ہوئی شادی ہوئی تو بودھت میں ٹھیک تھا رمے رہے اس زیمن میں بیٹا ہوا ان کا را ہوئی اب بودھ کی ورکتی کا بھاؤ بڑھتا جا رہا تھا انتیس سال کی عمر کے اس پاس ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک مرد ورکتی کو دیکھ لیا ایک بودھے کو دیکھا ایک بھگھاری کو دیکھا ایک بیمار کو دیکھا ورکت ہو گیا اور ان کا منور گھر چھوڑ دوں گیان کی خوج میں چلا جاؤ اب گیان کی خوج میں جائیں ان کو پتا ہے کہ بھائی میری پتنی بھی ہے میرا بیٹا بھی ہے راجی بھی ہے کیسے چھوڑ دوں چھوڑنا ضروری ہے اندر کی آواز ہے کہ چھوڑو تم اس چیز کے لئے نہیں بنے ہو تمہارا سوہ دھرم کچھ اور ہے باہر کی ذمہ داری ہے کہ چھوڑ نہیں سکتے میں نوان کرتا ہوں کہ بندہ نے شاید اپنے پتا جی سے کہا ہو کر کہ پتا جی میں بہت پریشان ہوں چھوڑنا چاہتا ہوں تو پتا نے سمجھا وہ جا کے منع کیا ہوئے کہ پیٹا شعبہ نہیں دیتا ایسا مت کرو ہو سکتا ہے پتنی سے بھی بات کی ہو پتنی نے بھی کہا ہو کہ یہ کیا بات ہوئی ہم سب کا جیون تم پہ ٹکا ہے بچہ بھی بستر سے بھی نہیں اترا ہے ابھی تو چلنا میں نہیں شروع کیا ہے تم ایسی بات کر رہے ہو اس کا ذکر نہیں ملتا ہے تحاس میں کہ یہ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی اور ایک دن بندھ نے تائے کیا اور وہ آدھی رات کو پتنی اور بیٹے کو سوتا ہوا چھوڑ کے چلے گئے اس کو بودھ پرمپرہ میں مہا بھینش کرمان کہتے ہیں بندھ کا اپنی گھر سے نکل جانا اب بندھ چلے گئے ہیں لیکن میسری شرن گپت یشودھرا کے پرسپیکٹیو اسے بندھ کو دیکھ رہے ہیں یشودھرا بہت پریشان ہے بھائی پتی چلا گیا ہے بچے کا پتا چلا گیا ہے مزاگ تھوڑنا ہے راجہ پریشان ہے کہ ان کا اترا زکاری چلا گیا ہے یشودھرا اتنی پریشان ہیں بہت لمبے سمئے تک چھند آتے رہتے ہیں کہ وہ کتنی بے چین ہیں کتنی پریشان ہیں لیکن یشودھرا کی سب سے بڑی پریشانی اس بات سے نہیں کہ بندھ چلے گئے اس بات سے ہے کہ بینا بتائے چلے گئے بھروسہ نہیں کیا اور وہ اپنی سہیلی سے کہتی ہے صدی ہے تو سوامی گئے یہ ہے گورو کی بات مجھے گر گئے کہ میرا پتی تنی مہان کام کے لے گیا ہے صدی ہے تو سوامی گئے یہ ہے گورو کی بات پر چوری چوری گئے یہی بڑا بیادھات سکھی سکھی وہ مجھ سے کہہ کر جاتے کہہ تو کیا وہ مجھ کو اپنی پتھ بادھائی ہپاتے کیا میں راستہ روکتی ان کا اس کے من میں یہ ملال ہے کہ بینا بتائے چلے گئے وہ اس بھاوہ کو لیٹ گو نہیں کر پا رہی ہے پریشان ہے پھر بندھ کو گیان ملا چھے سال کی تفسیہ کے بعد بودھی گیا میں بودھی گیا میں بودھی برکش کے نیچے گیان ملا بات فیل گئی جو پانچ شش بندھ کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ان کے برے وقت میں انہی پانچوں کو بندھرے سے پہلے گیان دیا سارناتھ میں جس کو دھرم چک پرابرتن کہتے ہیں بندھ کی خیاتی بڑھنے لگی شندھو دن نے بندھ کے پاس اپنے بیٹے کے پاس کئی لوگوں کو بھیجا باتا ہے کہ جو ان کے پاس جاتا وہ بودھ ہمیں شرنم گچھام ہی ہو جاتا واپس ہی نہیں آتا تو پھر شکر دھو دن نے بودھ کے بچپن کے دوست کو یہ کہا کہ بیجا بھائیہ میں جانتا ہوں تم واپس نہیں آؤ گے پر پربابرت ہونے سے پہلے بول دینا کہ پاپا یاد کر رہے تھے تو وہ گیا اس سے وائدہ نہیں بھایا ہوتا گیا بودھ کے سنگ میں دیکشت ہو گیا پر وائدہ نہیں بھا دیا تو بودھ نے کہا ضرور جاؤں گا پیتا جی کے آگے ہے تو جاؤں گا ہی جاؤں گا بودھ پہنچے اپنے کپل بستو جو اپنا علاقہ تھا وہاں پہنچے پورے کپل بستو میں نیپال صدھار سنگر سے نیپال جائیں گے تو نیپال بارڈروں پہ ہی کپل بستو ہے میں دیکھنے کیا تھا وہ جگہ جہاں بودھ پیدا ہوئے سے بڑا سندر سان ہے آپ دی جا کے دیکھیں گا بھی تو بودھ پہنچے رات کو ایک دھرم شالہ میں دوکے اب وہاں حلہ مچ گیا کہ راجہ کا بیٹا دھرم شالہ میں بودھ نے کہا بھائی میں دیکھو راجہ کا بیٹا بن کے نہیں آیا ہوں میں بودھ بن کے آیا ہوں صبح اٹھ کے بھکشا مانگنے لگ گئے اسے لاکے میں اپنے پیتا کے راجیے میں پیتا نے سر پیٹ لیا کہ بھائی کیا سر رہا ہے پھر بودھ نے سوشا بھیجوائی کہ میں بودھ ہوں بیٹا ہوں صحیحوں سے ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ملنے کے لئے پر میں بودھ ہو کیا آیا ہوں میری چریا ہے نیم ہے میں بھکشا سے ہی جیدن جیتا ہوں ٹھیک ہے پیتا جنیاں کا چڑپویں بات نہیں ہے پھر بودھ جائے پیتا سے ملنے پیتا سے ملے سب سے ملے بھری صبح میں لیکن یہ شہدرہ نہیں ہے یہ ملنے کے لئے لیٹ گو نہیں کر پا رہے تھے اس کے من میں دھرد تھا چھپ کے کیوں گیا بتا گیا جاتا بودھ نے پوچھا پیتا سے کہ یہ شہدرہ کہاں ہے تو بولے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر بودھ ملنا چاہیں گے تو کھو دی ملنے آئیں گے مجھ سے میں کیوں جاؤں گے بھائی آپ مسلمان بھی تو کوئی چیز ہے میں کیوں ملنے جاؤں گا تو بودھ ملنے گئے سوچی ایک کمرے میں یہ شہدرہ بیٹھی ہے رہول ساتھ میں اب رہول تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے چھ ساتھ سال کا ہے بودھ دے گئے ہیں اب آپ کے من میں رہے کہ بودھ وہاں جا کے بولیں گے سوری میں نے غرط کیا آئی ہرٹ یو آئی ریئیلی فیل سوری بودھ ہے وہ بودھ وہاں جا کے کیا بھون رہے ہیں پتا ہے بھیکشام دے ہی بھیکشا دو اور یہ شہدرہ کتنی مہان مہیلہ رہی ہوگی اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ باپ کی ہاتھ میں دے دیا لیٹ گو کا اس سے مہان ادھارن دنیا کے اتحاس میں نہیں ہے کہ چلو آخر تم نے آکے جھگ کے کچھ مانگا تو سہی اس کی جتنی ایگو تھی اہنکار تھا سب وگلت ہو گیا اور جو عورت پریشان تھی کہ مجھ سے بنا بتایا گیا اس نے اپنے بیٹے کو دے دیا کہ اس کو لے کے جاؤ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم مہان کام کر رہے ہو اور تم مہان کام کر رہے ہو تو میں کیوں میچ میں آؤں گی بھائی میرا پتی مہان کام کر رہا ہے تو مجھے خوشی ہونی چاہیے اور تمہاری اس خوشی میں میں کیوں میچے ہٹوں بس مجھے بھروسے ملے کے جاتے تو اور خوش ہوتی ایسی دوسری کہانی رادہ جی کی ہے رادہ جی آپ جانتے کرشن نے ان سے بہت پریم کرتے تھا وہ کرشن سے پریم کرتے تھے ان کا ویوہ نہیں ہو پایا لیکن ہماری پرمپرہ میں پریم کا جو پناکاشتھا ہے نا پریم کا چرم وہ تو کرشن رادہ کا ہے ملہا رادہ کرشن کا پریم میں خاص قسم کا پریم ہے جہاں ویوہ کے بندھن کے نہ ہونے پر بھی پریم کا چرم روپ ہوتا ہے رام اور سیتہ کا پریم گارہسک پریم کا چرم روپ ہے کہ پتی پتنی کا پریم کتنا شاندار ہو سکتا ہے وہ دیکھنا ہو تو رام سیتہ کا پریم دیکھئے ویشیشن سے تلسیدار زی کے ہاں دیکھئے اور ویسے جو پریم ہوتا ہے وہ دیکھنا ہو تو رادہ کرشن کا پریم دیکھئے پر انٹرسٹنگ ہے یہ سارے جو ہمارے دھرم کے چرد رہے یہ سمیں کے ساتھ چینج ہوتے گئے ہیں رام بدلے ہیں کرشن بدلے ہیں رادہ بدلی ہیں سب بدلے ہیں ایک قویچے سورجات باکتی کال میں سکسین سنچوری آپ موٹا موٹا دھیان میں رکھئے کرشن کو آپ نے وہ کہانے سنی ہوگی کرشن تو وہ اپنے گھر میں تھے کنس کو مارنے کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے کنس کو پتا لگا تو کنس نے اپنے ایک سہیوگی اکلور جو کس فلک کے پتر تھے ان سے کہا کہ جاؤ اور کرشن کو لے کے آؤ یہی ماریں گے اس کو پتا نہیں تھا کیا ہوگا بعد میں آدمی کانفیڈنس پیسی کرتی کرتا ہی ہے تو وہ سپر کانفیڈنس سا بلوائے کرشن کو کرشن تو اسی کام کے لیے جب سمجھ گئے کہ بلاوا آ گیا ہے اب اس سے کام نپٹانا ہے چلتے ہیں رادہ اور گوپیاں کرشن کے بینا رہ نہیں سکتے تھیں سپر ہی موشنل ومن ایسا مانتے ہیں کہ وہ بہلائیں رادہ تو چھوٹی تھی باقی بہلائیں گوپیاں ان سے کافی بڑی عمر کی تھی اتنی ہی موشنل تھی کرشن کو لے کر کہ کرشن کے بینا وہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایسے رہیں گے پر وہ جس کام کے لیے آئے تھے دھرتی پر وہ تو کرنا ہی تھا تو اکرور آئے اکرور نے بتایا کہ ایسے ایسے آئے ہوں لے جانا ہے تو کرشن اور بلرام چلے گئے ادھر کرشن گئے ادھر گوپیوں بروروں کی حل بورا رادہ کا حل بورا ایسی دیوانگی آج کل کے فلموں میں آپ سوچ نہیں سکتے ایسی دیوانگی آدمی کا پریم ہاتھ سے نکلتا تو وہ بیچارہ کتنا کمزور ہو جاتا ہے رادہ جی کی حالت سوچئے سوردہ اس کہہ رہے ہیں کہ ورش بھانو کی کماری ورش بھانو مطلب رادہ کے پتا ورش بھانو کی بیٹی رادہ اتنی کمزور ہو گئی ہے اتنی ملین ہو گئی ہے ہری سمجلو انتر تن بھیجے کرشن کے پسینے کی کچھ بوندے اس کے اوپر گر گئے سی اس کی ساڑی میں لگی ہوئی ہیں تا لالچ نہ دھوابتی ساری اس لالچ سے ساڑی دھلوا نہیں رہی ہے اور جب سے کرشن گئے ہیں کپڑے در نہیں بدلنا چاہ رہیے کہ اس کپڑے میں میرے پریے کی یاد ہے کھاتی نہیں ہے اتنی کمزور ہے ہل نہیں پاتی ہے ایک اور کروی ہو گئے وہ تو اتنے آگے بڑھ گئے بیہاری نام کے کروی تھے ان کی نائی کا تو لگتا ہے کہ گھڑی کا پینڈولم ہے ساس لیتی ہے تو چار پانچ قدم چھے سات قدم پیسے چلی جاتی ہے ساس چھوڑتی ہے تو آگے آ جاتی ہے ساس کی ہوا سے ایسا ہو رہا ہے ات آوت چلی جات ات چلی چھ سات اکھات چڑی ہنڈو رے سی رہی لگی او سانسنی سات کہ ادھر آتی ہے ادھر جاتی ہے چھے سات ہاتھ ادھر چھے سات ادھر سانس لیتی ہے تو یہاں چھوڑتی ہے تو وہاں جیسے جھولا ضرور رہی ہو پر یہ ریتی کال کی قوی ہے ان کا الگ تیسٹ ہے ہم سوردہ اسپیغات کر رہے ہیں راجہ اتنی پریشان ہے اچھا جب آدمی پریشان ہوتا ہے جب اس کا بریک اپ ٹائپ کا ہوتا ہے کہ کوئی گیا ہے واپس ہی نہیں آ رہا کھریشن نے کہا کہ بس جا رہا ہوں کام نپٹا کی آتا ہوں ان کے من میں چاکے کام نپٹا نہیں ہے کام نپٹا بھی دیا اب کانس کے بعد سوال ہے کی مطورہ کا سامراج یہ کون سمبھالے اس کو ایک سکچر ملانے کے لیے کھریشن نے کو لگا کہ مجھے یہاں رہ کے سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کے بعد روٹنا چاہیے یہ تو وہ رکھ دے وہاں پر راجی کا کام بھی تو کرنا ہی تھا پر پریمی بیرکتی کو اس سے سمجھنے ہیں تو اس کے بعد رکھتا ہے کہ نہیں میرے پاس آؤ باقی سب بیکارگی باتیں ہیں میرے پاس آؤ کھریشن آنے رہے یمونہ کے ادھر کھریشن ہیں یمونہ کے ادھر گوپیاں ہیں پر آتما سممان میں تو ہے ایک آلوچن نے کہا کہ ناؤ میں بیٹھ کے جن چلی جاتی آتما سممان ہوتا ہے پریم میں کہ میں کیوں جاؤں بینہ بتائے کیوں چلے گئے بتا کے جاتے تو راجہ ویٹ کری اب راجہ کے من میں کیا رہا ان کو لگ رہا کہ ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ گلتی کر دی ہو جب کوئی ویقتی دور چلا جاتا باقی لوگ سوچ جائے کہ کہیں مجھ سے تو گلتی نہیں ہوگئی اور راجہ اپنی ایک سہیلی سے بولنے گوپی سے میرے من اتنی سونڈ رہی ایک دوس میرے گرہ آئے میں ہی مچتی دہی دیکھت انہیں ہوں مان کیو سو ہری گوسا گئی اگلا سی گئی ہے بورا سی گئی ہے سہیلی سے کیا بول رہی ہے ہی سہیلی مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ہی گلتی ہوئی ہے اس نے مجھ سے کیا گلتی ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ ایک دن کیا ہوا کرشت بھانوانہ میرے پاس آئے تھے میں اس سمیں دہی مت رہی تھی وہ گوالا جیون ہے نا وہاں پر تو وہ گوپالا جیون کا کاوی ہے پورا اب وہ مجھ سے بات کرنے آئے اور میں نے ان سے ٹھیک سے بات نہیں کی میں نے مانگ کیا مانگ کرنا مرنے جس کو آپ کی بہتا ہے بھاو کھانا میں نے ان سے ٹھیک سے بات نہیں کی مجھے لگتا وہ ناراض ہو گئے اسی ناراضی سے لوٹ نہیں رہی میرے من اتنی سچون لہی میرے من میں کانٹا چوب رہا ہے ایک دیوس میرے گھر آئے اب سمجھ میں آئے گا ایک دیوس میرے گھر آئے میں ہی مجھتی دہی دیکھی تنہیں ہروں مطلب میں مانگ کی یوپس میں نے اہنکار دکھایا سو ہری گسا گئی گسا گیا ان کو اس بات سے سوداس کی رازہ مقت نہیں ہو پا رہی لیٹ گو نہیں کر پا رہی وہ جین نہیں سکتی کشنے کے بینے پر شردہ سے تین سو سال بعد کیا ہوا تین سو سال بعد کمال ہوا بیسویں شتابدی کے شروعات میں ایک اور کبھی ہوئے ان کا نام تھا ایو دیر سنگو پاک دیر ہریوت ہریوت کے نام سے پرسند انہوں نے ایک پستک لکھی پری پرواس پری پرواس پر چلے گیا ہے کرشنے چلے گئے ہیں مدفورہ اب رازہ کیسے جیئے گی ٹونٹیت سنچری کے شروعات میں فریڈم سٹگل شروع ہو چکا ہے مہلائیں ابھی تک سوادھین تاندورن کا حصہ نہیں بنی ہے میں چاہتی ہوں کہ سماج کا بھلا ہونا چاہیے یہ وہ بندو ہے جہاں رادہ یشودھرہ بک جاتی ہے میچلی شنگپ کی یشودھرہ اور جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس ایکزامپل سے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس سے آپ ناراض ہوں وہ کسی بڑے کام کی خوضی میں ہو وہ کسی مہنتہ کے راستے پر ہو اور یعنی آپ کی جیون میں کوئی ویکٹی ایسا ہے جو کسی مہنتہ کے راستے پر ہے تو اس کے راستے کو روکنا اپنے شند رہیتوں کے لیے بہت چھوٹا پن ہے اور ایسے معاملے میں ایک ہی بات میں میں سوچنی ہے کہ وہ جس کام کے لیے بنا ہے اسے کرنے دو اپنے سوارف کے لیے کسی کو باندھ کے رکھنا کسی کو لاش بنا کے رکھنا اس کا کیا مطلب ہے جانے دو ایسا کیا ہے تو سو بڑھیا ہوگا ایک ستی ہم میں سے کہے روک کیا تھی کہ میں ٹاکسک ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اور چھوڑ نہیں سکتے ایسے بہت سارے پتی باتنی ہوتے ہیں میں اکثر بچوں سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے بچے ویسا ہی ویباہیگ جیون چھاہتے ہیں جو آپ کے ماتا پیتا کا ہے میں آپ سے پوچھوں مانی آپ چنتہ بات کیجئے لیکن جب جب میں نے پوچھا ہے مشکل سے ایک یا دو پرتیشت نے ہاتھ کھڑا کیا ہے 97-98% لوگ مانتے کہ ویسا تو نہیں چاہیے اس سے کچھ الگ چاہیے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ماتا پیتا بھی ہمارے سماج کے باقی لوگ بھی بہت سمجھوتے کرتے ہیں تاکہ بچے اچھا جیون جی سکے آپ بھی کریں گے سمجھوتے سب کو کرنے پڑتے ہیں یہ ہے کہ آپ سمجھوتے شد اتویں نہیں کریں گے آپ کے ماں باپ نہیں کیا ہوں گے ان کے ماں باپ نے اور زیادہ کیا ہوں گے ہر پیڑھیں کم سمجھوتے کرتے ہیں یہ سماج کے وکاس کا طریقہ ہوتا ہے پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسے رشتے میں آپ چھوڑ بھی نہیں سکتے یہ نہیں پا رہے چھوڑ سکتے نہیں کیونکہ آپ تو چھوڑ دیں گے آپ کے چکر میں کئیوں کی زندگی دام پر لگ جائیں گے کیسے چھوڑ دیں تین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نوکری ہے نہیں وہ ماں اپنے پتی سے روز پر تھاڑنا جھیلتی ہے بری باتیں سنتی ہے اس کے باس کو سیکیورٹی نہیں ہے وہ بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی بچوں کو لے گے کہاں جائے گی کیا کرے ٹوکسک نشتہ ہے تو ایسے میں یا تو ہم نشتہ چھوڑ دیں کی ہر کیسے سمجھو نہیں ہوتا پر یادی وہ سمجھو نہیں ہے تو رشتے میں رہتے ہوئے چنتائیں چھوڑ دیجئے آپ ایک شائیں چھوڑ دیجئے بھئی تیری اپنی زندگی میری اپنی زندگی ایک گھر میں رہیں گے پر روز یندہ نہیں کریں گے میمپی نہیں بڑھائیں گے شگر نہیں پھائیں گے تناب نہیں بڑھائیں گے تمہارا اپنا سپیس میرا اپنا سپیس ٹھیک ہے ان شت کے نیچے ہیں کام چلا لیں گے کسی اور کو نہیں بتائیں گے دنیا کے سامنے اچھی اچھی فوٹو کھچواتے رہیں گے اسماعیل کر کر کے چہرہ پر کم سے کم بچے سفر نہ کریں پریوار سفر نہ کریں جی لیں گے جھیل دیں گے اور ایسے ماحول میں ساہر نے جو کارس ہے نا اسی قویتہ کی کچھ پنکے بڑی مہتو ہوئے ہیں کہ بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا کہ بربادیاں ہیں جیون میں پر ٹھیک ہے کتنا دخ منائیں گے اب ہے تو ہے کیا کر سکتے ہیں بربادیوں کا سوگ منانا فضول تھا بربادیوں کا جشن مناتا چلا گیا اور پھر انت میں اتنے سندھر بات کہتے ہیں گم اور خوشی میں فرق نہ محسوس ہو جہاں میں دل کو اس مقام پہ لاتا چلا گیا کہ ٹھیک ہے جیسے زندگی ہے اس کو ویسنج ہییں گے اب ایک شاہ نہیں پالیں گے نہ تم امید کرنا اور ہم کشی طرح سے مینیج کر کے زندگی گزارنیں گے یہ ہے انتن جو آپ کی جیون میں سمسچہ ہو جاتے ہیں کریئر کو لے کے ہو جاتی ہے کہ آپ نے کچھ کریئر دماغ میں رکھا ہوا ہے ٹھان لیا ہے کی آئی ایس بننا یا کچھ بننا ہے آپ کچھ بھی ٹھان لیں صرف آپ کی آج میں نہیں ہوتا ہے سفلتا ہے اسفلتا ہے ان جیون میں رہتی ہیں دس گیارہ لاکھ لوگ آئی ایس کا فورم بڑھتے ہیں پانچ لاکھ آئی ایس کا اگزام دیتے ہیں ایک ہزار کا سیلیکشن ہوتا ہے ہر اگزام میں گھمافرہ کی ہی ستیاں ہوتی ہیں پولیٹکس میں سپورٹس میں بزنس میں ہر جگہ کمپٹیشن اتنا ہے سفل ہونے کی جتے سمبھاونا ہے اس سے کئی گناہ سمبھاونا وفل ہونے کی ہر کشیطر میں ہے سفل نہیں ہو پائے تو کیا کریں گے اور میں نے ایسی لوگ کو دیکھ رہا ہے کہ آئی ایس نہیں بن پائے بیس سال پہلے اور بیس سال سے روز گھٹ رہے ہیں کہ آئی ایس نہیں بن پائے رات دن یہی شیال ہوتا ہے کہ آئی ایس نہیں بن پائے یا پیسیس نہیں بن پائے یا کچھ خاص سوچا تھا جو نہیں کر پائے تو میں آپ لوگوں سے نویدن کروں گا کہ یدی آپ کی آرچک پرشتفونی ایسی نہیں ہیں کہ جو بہت مجبوت ہو تو ہمیشہ ایک بیک اپ آپشن زندگی میں لے کے چلیے کسی کریئر کو دیماغ پہ اتنا حاوی مت ہونے دیں جیے کہ وہ نہیں ملے گا تو کچھ نہیں ہوگا آپ اس دور کے رکھتی ہیں جہاں اتنے آپشنز دنیا میں ہیں جتنے کبھی نہیں تھے اتنے آپشنز ہیں بس ایک ٹھیک ٹھیک سا ویکٹر تو بنا لے دیئے ایک ٹھیک ٹھیک سا کانفیڈنس رکھی اپنے اوپر اور یعنی آپ کے بس بیسک سکلز ہیں بھاشا کی چنتن کی سمجھنے کی کیلکولیشنز کرنے کی پنیننگ کرنے کی سٹرٹیجائز کرنے کی اور محنتی آپ ہیں میں گیارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کمپیٹیشن نمبر سے بہت زیادہ ہے قائدے کا کمپیٹیشن نہیں کے برابر ہے بہت مجبوط لوگوں سے آپ کو بھیڑنا نہیں پڑتا ہے بھیڑتے ہیں پانس لاکھ سے پر ان پانس لاکھ میں کلشی ہیں جو بھیڑنے لائک ہیں اتنا کانفیڈنس رکھئی ہے جیسے کہتے ہیں نا کی ہم بھی دریان ہے ہمیں اپنا خندر معلوم ہے جس طرف بھی چنل پڑیں گے راستہ ہو جائے گا اتنا محروسہ پہ اوپر رکھئے کہ ٹھیک ہے یہ نہیں تو کچھ اور کریں گے وہ نہیں تو کچھ اور کریں گے لیکن کچھ نہ کچھ بڑھیا کر لیں گے اور اس بڑھیا کرنے کے شروعات کولیج کی زندگی سے ہوتی ہے اڑال سوسائیٹی سنبھار لیں گے نشتہ سنبھار لیں گے ابھی میں نے بتایا کہ اسی سوسائیٹی سے بتائیں اس کو انہیں میں ساٹھ بتائیں ساٹھ سوسائیٹیز ہیں کسی سوسائیٹی کا حصہ بن جائی یہ سوسائیٹیز کا حصہ بننے کا اصلی پرپرس کیا ہے اسی بارے ایکسپوزل ملتا ہے اب کچھ کرتے ہیں منچ پہ آتے ہیں لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے سکلز ڈیبلپ ہوتی اور انت میں جو جیمن میں کام آتا ہے یہی سکلز کام آتے ہیں اور یعنی وہ سکلز ہم نے ڈیبلپ کرنے ہیں انہوں سکلز پڑھائی سے نہیں آتی ہیں جو پلاسٹروم کے اندر کی پڑھائی ہے وہ سب سے کم مہتوپون چیز ہوتی ہے کالیج میں کالیج میں سب سے دعا مہتوپون ہیں یہ اپورچنیٹیز لوگوں سے بات کرنا کچھ ارگنائز کرنا کہیں فین ہونا کہیں پاس ہونا وہ سب کرتے رہیے اور میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا میں کامپیٹیشن کہنے کے لیے زیادہ ہے دراصل زیادہ نہیں ہے پوری بات کا ساری یہ ہے کہ کسی کی بھی زندگی فلیٹ نہیں ہوتی ہے اس میں کاروس آتے رہتے اونچ نیت سب کی زندگی میں آتی ہے میں نے بھی کم نہیں چھیلی ہے آج میں یہاں کھڑا ہوں ایسے نہیں کھڑا ہوں اس دوری جھیلا ہی ہوگا میں نے بھی ٹھیک ٹھیک جھیلا ہے جس عمر میں آپ موج مستی کرتے ہیں میں نے اس عمر میں کلکولیٹر بیچے ہیں میں سیلزمین رہا ہوں ستنہ کی عمر میں اور میں بزنس فیملی سے نہیں ہوں بزنس فیملیز بھی بچوں کو ستنہ میں کام پہ لگا دیتے ہیں میں تو نوکری پیشہ پریبار سے تھا کچھ سمسیائیں تھیں تو سیلزمین بن کے گھر گھر میں جا کے بیچنا پڑتا تھا توہین بھی ہوتی تھی لوگ دھکارتے بھی تھے مزار بھی اڑاتے تھے وہ سمجھے نہ ہے اپنا خرچہ ستنہ کی عمر سے خود اٹھایا ہے کیونکہ گھر میں دیکھ کر تھی تو کیوں مانگو میں گھر سے پیسے بھائی جب مجھے پتا ہے کہ میرے گھر میں دیکھ کر تھی اس سمجھے کیوں مانگو آپ کی زندگی اس دنیا کے کروڑوں اور وہ لوگوں سے بہتر ہے کچھ ایک لوگوں سے خراب ہے کیون ان کچھ ایک پہ دھیان مت دی 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 ان کروڑوں پہ بھی دھیان دی دی جن سے اچھی آپ کی زندگی ہے اور اتنی قوت آپ کے اندر ہے آپ اس دیش کے سب سے اچھے وشیو ودیالیوں میں سے ایک دلی وشیو ودیالی کے سب سے اچھے کالجز میں سے ایک انتراز کالج میں پہ دیارتی ہیں یہ مزاق نہیں ہے آپ اس دیش کے ایلیٹ ہیں ایلیٹ اس کالج اور انیورشلی کا نام بولتا ہی کتنے بند دروازے کھل جاتے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے آگے جا کے سمجھ میں آئے گا بس اتنا کرنا ہے کہ جب جب زندگی نیچے کی طرف جائے تھوڑا سا حوصلہ بنا کے رکھئے کچھ ہی دن کی باز ہوتی ہے ہر چیز کچھ ہی دن کی ہوتی ہے بہت اچھے وقت میں اور بہت برے وقت میں ایک ہی واقعی کے کومن یاد رکھئے کچھ دنوں کی بات ہے یہ وقت گزر جائے گا بہت اچھا ہو تم بھی دھیان رکھنا ہے عادت نہیں بنانے بہت برا ہو تم بھی دھیان رکھنا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا سوشل میڈیا پر ٹرولنگ آج کل کا ایک نیا سچ ہے جو آپ لوگ بڑا مشکل ہوتا ہو در جیلتے ہوں گے آپ نے ایک فوٹو اپلوڈ کی کوئی لائک ہی نہیں کر رہا آپ بار بار دیکھ رہے ہیں گھنگو کہ لائک کیا 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 دوستوں کو فون کر رہا ہے لائک کر تو تو لائک کر تو بھی لائک کر چل پاس لائک کر رہا ہے آٹس لائک کر رہا ہے نہیں لائک ہو رہا پھر آپ نے کچھ ایسا بولا پیسی نے اس کی چھوٹے سی کلپ کٹ کے چلا دی اور آپ اچھانک سب کی نظروں میں کرکھنی بن گئے گانیاں پڑھ رہی ہیں آلوشنہیں ہو رہی ہیں لاکھوں لوگ فتح بے زاری کر رہے ہیں آپ کے اوپر اتنی بے چینی ہوتی ہے اس دور میں پہلے کی دور میں یہ نہیں تھا آپ نے کہیں کچھ بولا ختم ہو گیا اب کس نے ریکوڈ کرنی سوشل میڈیا پر آگئی ختم ہی نہیں ہو رہا رائد تو بھی فورگوٹن ہمارے دیش میں ہے نہیں اور پریکٹیکلی فمباب بھی نہیں ہے کیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے آپ کبھی نہ کبھی کچھ ایسا بولیں گے یا تو غلط بولیں گے یا اس میں سے کوئی کلپ کوئی کٹے گا اتنی گانیاں پڑھیں گے اور پہلی بار جینا مشکل ہو جاتا ہے میں نے آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے ڈیڑھ سال تک انگزائیٹی کی دوائیاں کھائیں ہیں جبکہ میں بہت ہی مستوڑا قسم کے آدمی ہوں میں نے کھائیں ہیں اور جیون میں ایک آس ایسا دور سب کا آتا ہے آ جانا چاہیے جب جیون میں ایک آس ایسا ہو کہ سارے دنیا پیشے پڑھ جائیے بہت دکھت ہوگی ڈھبرہات ہوگی بیچینی ہوگی انگزائیٹی ہوگی ڈپریشن ہوگی سب کچھ ہوگی لیکن ایک بار دھیان رشنا میری اس باتوں دھیان رشنا وہ پہلی اور آخری پریقشہ ہے اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا آٹھ سال پہلے ایسا کچھ ہوا تھا کہ میں نے بہت دوائیاں کھائی ڈیڑھ سال دوائی کھائی سبھن ڈیڑھ سال کھائی دوائی کارن پتا تھا کارن ٹھیک ہوا دوائی چھوٹ دے اس کے بعد میں نے زندگی کا سب سے مشکل فیس پشلے سال جیلہ تھا جب میرے ایک ویڈیو کے کلپ میڈیا پر چلی ایف آئی آن ہوئی پتا نہیں کیا کیا ہوا سب کچھ ہوا اور میں آپ کے سامنے بہت اماندار اسے کہہ رہا ہوں مجھے تناب نہیں ہوا ڈیپریشن نہیں ہوا انگزائیٹی نہیں ہوئی کیونکہ میں پہلے جھیل چکا تھا آپ پیشلے سات دن سے میری پانچ سال پہلے کی ایک کلپ چلا رہے ہیں ویڈیوز کھائی دوزار انیس کے الیکشن سے پہلے جنوری میں میں ایک کلاس لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اب الیکشن کا ٹائم آ گیا اب مندر کا تماشا شروع ہو جائے گا اور یہ پولیٹکس کے معاملے ہیں سب بیکارگی باتیں اس سمجھنا سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا تھا نہ کچھ اور اوپر تھا آج میرا بڑا سیدھا سٹینڈ ہے کہ جب سپریم کورٹ کی کونسٹیوشن بینچ نے پانچ زیرو سے سہمتی دی ہے اور اس کے بعد کونسٹیوشن طریقے سے مندر بن رہا ہے میں کون ہوتا ہوں ناراض ہونے والا مجھے کیوں خوش نہیں ہونا چاہیے دنیا میں ہر دھرم کے عیشوروں کے نام پر مندر ہے ان کے جنوستان پر مندر ہے میرے ذرم میں کیوں نہیں ہونا چاہیے مجھے کیوں پریشان ہونا چاہیے اور کچھ لوگ پر سات دن سے پانچ سال پہلے کے کلپ چلا رہے ہیں میری ٹیم پریشان ہے میں پریشان نہیں ہوں مجھے بھیجتے ہیں کہ سر ایسے ہو گیا سر اتنی میڈیو چل رہے ہیں میں سنتا ہوں پر تناؤ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کسی دن کسی منچ پر ہو جیسے آج میں نے بات بول دکھائی اور بول دھوا میں ختم ہو گئی کتنا لوگ لیں گے اور آپ لوڈ لیتے رہیں گے تو دنیا دیتے رہیں گے دنیا پاس بہت تھے دینے کے لیے وہ ہمیشہ دیتے دیں گے خود کو ایسا فول پروف بنا لیجے شیڑ بنا لیجے اپنے اسپاس کہ تناؤ آتا ہے فسل کے نکل جاتا ہے اور اگر آپ تناؤ جھیلنے کے لیے سمرت ہو جاتے ہیں لٹ گو کر دیتے ہیں میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سفل کتنی ہوں گے مجھے نہیں پتا زندگی آپ کے شاندار ہوگی یہ میں گارنٹی دے رہا ہوں اور جب جب بران بھو ہو جب 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 جیون میں بران بھو ہو سب کو ہوتا ہے آپ کو دی ہوگا جب جب بران بھو ہو میرا سوتر واقع ہے جو میرے وٹس اپ کا سٹیٹس بھی ہے پرمنٹ میرے دل میں گتھا ہوا ہے دل پہ چھپا ہوا ہے سب کو بولتا ہوں ہر کلاس میں بولتا ہوں آپ کو بھی بول رہا ہوں ایک لائن نیاز رکھنا کیوں ڈھرے زندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا تو تضربہ ہوگا اس سے بڑا کچھ نہیں ہے اب میں نے ٹھیک ٹھیک ٹورچر کر لیا ہے بچوں پر اس سے زیادہ کرنا شوہ نہیں دیتا اس کے ساتھ ہی بات سمات کرتا ہوں بہت بہت سننے کے لیے پسیئے so now it's our time to finally have a positive Q&A session with sir so first of all I'll thank you so much you motivate us so much sir میں جب بھی متلا if life پہ کچھ بھی پروblem آری ہوتے تو youtube پہ سب سے پہلے ہی دیکھتے ہوں کہ sir کی کچھ نہ کچھ ویڈیو اس طوپک پہ پکا ملے گی جس سے کچھ نہ کچھ solution جرور ہوگا آج جو آپ نے جو کچھ بھی بولا i'm so motivated of it and this society people give me a question to ask so i'd like to ask sir i try every day to study with the same enthusiasm and every second day i feel exhausted and not able to complete the study target what should i do so first of all thank you for saying me thank you and as far as the question is concerned i don't know whose question is this but whosoever has sent the question جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں روز اپنا پڑھ نہیں پاتا ہوں اس کے بنیادی طور پر دو تین ریزن سو سکتے ہیں پہلی بات تو کوئی بھی نہیں پڑھ باتا ہے میں بھی نہیں پڑھ باتا ہوں ہم لوگ پٹینڈ کرتے ہیں کہ بہت پڑھتے ہیں ایمانداری کی بات ہے کہ میں آج تک کروی ایک گھنٹے زیادہ اکست نہیں پڑھ بایا ہوں اور میں نے ٹھیک ٹھیک پڑھائی کی ہے ویسے ہے نا اب بھرو سکتے سکتی ہیں اس بات پہ ایک تو اپنے آس پاس ایسے لوگوں سے بچی ہے جو بار بار دباؤ بنائے کہ میں تو بہت پڑھتا ہوں تو کتنا پڑھتی ہے آپ کتنے گھنٹے کے ٹارگیٹ لے کے چل رہے ہیں ایک پرابلم یہ بھی ہو سکتی ہے آپ کی عمر میں کالیج کے اراغ اگر آپ تین چار گھنٹے پڑھ لیتے ہیں تو پریابت ہے کالیج کے تین سال صرف پڑھائی کے لیے نہیں ہیں پڑھائی سے زیادہ سیخنے کے سال ہیں منش بھی آنے کے سال ہیں دوستوں کے ساتھ فلم دیکھئے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ جائیے ریسٹورن میں بیٹھ کے خوب بکواس کیجئے ان کے ساتھ اس میں جو سیکھیں گے وہ کبل پڑھائی سے نہیں سیکھیں گے تو دن میں تین چار گھنٹے بہت ہوتے ہیں اور باقی میں ایڈوائز کرتا ہوں بچوں کو کہ بہت ساری ایکٹیوٹیز جس میں سے ایک ایکٹیوٹی چائی کے دکان پہ دوستوں ساتھ بیٹھنا ایک گھنٹے بات کرنا بھی شامل ہے پرسنیلیٹی گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے پھر آپ لوگ کی عمرے میں ایموشنز تھوڑے اٹھا پٹک ہوتی رہتی ہے اگر آپ مہینے کے تیس دن میں سے چھ سات دن بیچ میں نہیں پڑھا پاتے ڈسٹرمنٹ سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دماغی طور پر ایک دم ٹھیک ہیں چنتہ ان کی ہے کہ جو روز پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اس کا مطلب وہ اپنی عمر میں جی نہیں رہے وہ کسی اور عمر میں جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے کبھی کبھی ڈسٹرمنٹ سائے گی اس کو انجھوئے کہیں جیجئے ڈسٹرمنٹ پر سمدر پیاری ہونی چاہیے اتنا رہن رکھیے جس کی وجہ سے نیند ہوڑی ہوئی ہے وہ اچھا ہونہ سہی ہے نمستے سر نمستے سر اپنے جیون میں کسی چیز میں لے گو کیا ہوں گے تو کوئی ایک آد ایسا ایک زیادہ آپ شیئر کرنا چاہے جس سے ہمیں بھی پرانی نمے میں بتاتا ہوں آپ کو جو میں نے کہا کہ سات اٹھ سال پہلے میں تھوڑا انگزائیٹی کا شکار ہوا کئی کہہ رہا تھے پر اس میں دو چار لوگ ایسے تھے جنہوں نے میرا جینہ مشکل کر دیا تھا اس طرح میں بہلا انہوں نے کر دیا میں نے کروا بھی لیا اب تو میں کرواتا ہی نہیں تب میں نے کروا لیا تھا عجیم قسم کے لوگ پیچھے پڑھ کے رات دن چوبیس گھنٹے تناؤ دیتے رہنا بینے کسی بات کے کوئی وجہ بھی نہیں چیئے ایسی میں بڑا پریشان رہا پھر باب نے پڑھ ستیاں بدل گئیں میں ٹھیک ہو گیا میری ستیاں زیادہ بہتر ہو گئیں تو ان دنوں میں نے ایک رحیم کا دوحہ پڑھا وہ میرے جیون کا اصول بن گیا اس کے بعد سے ایک دو بار میرے من میں ہے کہ میں بھی دشمنی کر لوں اور دکھا دوں اور میرے پاس طاقت ان سے زیادہ تھی اس سے میں بھی آج بھی ہے پر اگر میں کسی کے اکسانے پہ اس کے جیسا ہو گیا تو جیتا تو وہی جب میں میں ہی نہیں رہا تو پھر تو کوئی اور لڑ رہا ہے میں تو میں رہا ہی نہیں وہ جیت جائے گا میری اصری کشم کا شیئے تھی کہ بینا اس کے جیسا ہوئے اس چیز سے باہر نکلنا ہے یہ کچھ کچھ ویسے کی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں کیچڑ میں سور لوٹا ہوا ہے اچھا دوسرے لوٹ رہا ہے آپ کے سفید کمیش پہ چھینٹا پڑ گیا اب دو اپشنز ہیں یا تو حساب برابر کرنے کے لئے اتر جائیے اس کو آپ کیسے گندہ کرو گے تو پہلے مست ہے اسی گندگی میں اس کا تو سبھاؤ ہے آپ کا ایک چھینٹا ہے آپ پوری کمیش گندی کر لیں گے ماں جا کے تو سب سے اچھا ہے کہ وہاں سے نکال جانا لیٹ گو کر دینا تو میں نے رہیم کا ایک دوحہ اپنا سار بنا لیا رہیمن اوچے نرنسوں بیر بھلی نہ پیتی رہیمن اوچے قسم کے لوگوں سے نہ بیر اچھا ہے نہ پیار اچھا ہے کاٹے چاٹے شوان کے دوحو بھانتی بھی پریتی کتہ کاٹے تو دکت کتہ چاٹے تو دکت تو میرا اصول کیا ہے اس طرح کے لوگوں سے نہ دوستی نہ دشمنی نہ دل میں گرجز رکھنے ہیں کہ حساب برابر کر دوں گا ہرا دوں گا رکھنے ہی نہیں اور میری ٹھیک ٹھیک دوستی دوستی تو کیا ہوگی جب ہم ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں مجھے دکت ہی نہیں ناراض گی بھی نہیں مجھے لگتا کی وہ اپنا دھرم نبـHARہا تھا میں اپنا نہیں ہروں اور اگر میں دشمنی پال لیتا اپنا ب bị بڑھاتا ڈائب ڈیو ڈیس وڈیس کرو弄یتا میں نے پالا ہی نہیں نہ میں پالتا ہوں اور بھی ایسے کئے انстانسز ہیں دہا دشمنی کرنے کا پورا سکوپ تھا اور میں دشمنی کرتا نہیں مجھے شاوک ہی دشمنی کرنے کا میرا دنیا میں ایک بھی دشمن نہیں ہے میں کئیوں کا ہوں میرا ایک بھی نہیں ہے جو مجھے پر دشمن مانتے ہیں وہ میرے دشمن نہیں میرے لیے وہ پریچت ہیں جو متر ہو سکتے تھے یا ہو سکتے ہیں فی الحل متر نہیں ہے لیکن دشمنی نہیں ہے اور اگر دشمنی کبھی ہو بھی جائے نا یہ دھیان رشنہ ہے کہ بعد میں دوستی ہو سکتی ہے بشیر بجر نے کہا ہے دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے گر کبھی ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو یہ میں دھیان رکھتا ہوں ہمیشہ نمشکار سر نمشکار سر میرا نام رشمی شروعاستو ہے اور میں یہاں ہندی اونرس دوتی ورس کی چھاترہ ہوں سر سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گی سر آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور یہ میرے لیے بہت بڑی سو بھاگی کی بات ہے سر میرا پریشن ہے آپ سے کہ سر میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں بچپن سے بہت اچھی سٹوڈنٹ رہی اور سر میرے زندگی میں ایسا ایک وقت آیا جب مجھے دو بار سفلتا کا سامنا کرنا پڑا اور سر تیسری بار میں سفل ہوئی پرانتو سر آج بھی وہ ڈر میرے مند سے نہیں جا رہا ابھی بھی میں اس کو فیس نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں کیسے فیل ہو گئی اور سر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں سو رہی ہوں اور رات میں مجھے وہ ڈر لگتا ہے کہ آگے میں نہیں کر پاؤں گی مجھے ایسا لگتا ہے کہ آگے اگر میں کچھ اچھا کرنا چاہا رہی ہوں تو مجھے اس اسفلتا کا ڈر رہتا ہے کہ جو میں نے فیس کیا ہے اور سر میں اس سے اُبر نہیں پا رہی ہوں میرے خیال سے یہ اصفلتہ آپ سے زیادہ آپ کے ماحول کی آپ کے پیرنٹس آپ کے ٹیچرز کی ہے کہ انہوں نے آپ کو کچھ بچے اپنے آپ سے اتنی امید پار لیتے ہیں کہ فیلیر جھیل نہیں پاتے آپ ویسے بچوں میں ہیں جو آپ نے کہنا ہے کہ میں شب سے بہت اچھی سورنٹ رہی ہوں یہ دربھاگی کی بات ہے یہ اچھی بات نہیں ہے میں نہیں چاہتا کہ بچے اچھے سورنٹ بنیں اچھے سورنٹ کا مطلب جو بہت پڑھاکوں کے سمجھے ہوتے ہیں ہومورٹ کرنا شروع کیا لیسے بچے زندگی میں بڑے پرشان رہتے ہیں بچوں کو ہونا چاہی چھٹا ہوا ٹائپ کا شرارتی بدماشت کام بھی کریں سکول کا لیکن بیسکلی آپ کو سمارٹ ہونا ہے کانفیڈنٹ ہونا ہے پڑھاکو ہونے سے زندگی بہت اچھے نہیں چلتی ہے زندگی کے لیے نا بیقتتف چاہیے ہوا کیا آپ کے ساتھ آپ کو بتا دیا گیا کہ اچھا بچہ وہ ہے جو پڑھتا ہے ہومورٹ کرتا ہے آپ نے وہ سب کیا تعریفیں آپ کی اتنی ہوئی ہوں گے بیٹا تم تو کچھ بھی کر دوں گی آپ کو بھروسہ ہوگی کہ میں کچھ بھی کر دوں گی لیکن ایسی ایسی تعریفیں ہر گاؤں ہر محلے میں کئی بچوں کی ہو رہی تھی جب ان سب میں کامپیٹیشن ہوگا تو کچھ سفل ہوئے بہت سفل نہیں ہو پائے تو جو سفل نہیں ہو پائے ان کو بہت بیچے نہیں ہوئی آپ کا سو بھاگ یہ ہے کہ اب تیسری بار میں سفل ہو گئیں کئی ایسے لوگیں جو کبھی سفل نہیں ہوئے زندگی میں ان کو بھی تو جینا ہے تو میں ایک ہی بات کہوں گا اپنے آپ سے امیدیں کم کر لیجئے اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دو ایسی اچھے دوست جو اچھے بھی ہیں دوست بھی ہیں اور بہت امیدیں نہ رکھتے ہیں نہ آپ کو رکھنے دیں گے اپنے آپ سے ڈائری لکھنے سے لے کر کچھ اچھے اپرنیاز پڑھنا اچھے فلمیں دیکھنا جو آپ کو سہج ہونا سکھائیں نہ کی مہان ہونا سکھائیں مہانتہ سے بڑا کوئی روگ نہیں ہے اس شکر میں نہیں پڑھنا ہے سامانی ہونا ہے اصلی جد و جہت سامانی ہونے کی ہے مہان ہونے کی نہیں ہے سہج ہونا ہے تو اپنے آپ سے کیا کہنا ہے روز کہنا ہے کوشش پوری کروں گی سفلتہ مل گی تو بڑھیا ہے نہیں تو کیوں ڈرے جندگی میں کیا ہوگا کچھ نہ ہوگا تو تو ضربہ ہوگا ہے اور بھار میں جائے سیدے سیدار نمستے سر سر میرا کوششن تھوڑا سین سے آلاغ ہے سر جیسے آپ نے کہا کی لیٹ گو کرنا چاہیے لیکن سر لیٹ گو کرنا چاہیے ہم نے بھی یہ چھے سنیا ہے کہ جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے ایک دن اسے وہ ملتا ہی ہے تو اس کے لیے ہمیں پریشترم کرنا چاہیے تو سر ایک ان کے بیچ میں میں کیا ایک thin line نہیں ہے کہ ہم نے سوچے جیسے 71st day پر مجھے ایسا لگ رہے کہ آپ مجھ سے اور نہیں ہوگا اب میں نہیں کروں گی معنی کہ وہ گیو اب بھی کہا جاتا ہے لیکن اگر میرے نسیب میں ہے کہ نہیں کل یہ تجھ سے ہو جائے گا اگر میں کوئی بھی تاسک کروں کل یہ کمپلیٹ ہوگا لیکن میں سوچے نہیں میرے سے یہ پریشن نہیں ہو رہا I should let go this I should start some other thing تو کیا یہ مجھے لیٹ گو کرنا کبھی ریگریٹ نہیں کر سکتے کے لائف میں یا ایک دن اور ٹرائے کر لیتے تو شاید مل ہی جاتا دیکھیں جو نسیب کا معاملہ ہے میرے خیال سے آپ کی عمر میں نسیب کو نہیں ماننا چاہیے دنیا میں کسی کو نہیں پتا کی نسیب ہے یا نہیں اور ہے تو کتنا ہے سب تکہ لگا رہے ہیں میں بھی تکہ لگا رہا ہوں ٹھیک جو ہار جاتا ہے نا اس کو تفعلی دینا بہت ضروری ہے ورنہ وہ جے نہیں پائے گا اور پراجت ویقتی کو تفعلی دینے کے لیے سب سے اچھا شبد ہے نسیب بھاگ نیتی بہت ضروری ہے اور اس لیے ایک عمر کے بعد گیتہ کا سار پڑھنا بہت ضروری ہے سمجھنا پڑتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے سچ میں نہیں ہوتا ہے پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سب کچھ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو بینا محنت کرنے والے آئی ایس بن جاتے یا کچھ ہی بن جاتے بنے کے اگزام میں دس نے محنت کی ان میں سے آٹھ کا ہوا دو کا نہیں ہوا پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی نے محنت نہیں کیسے اس کا ایس ہو گیا بینا محنت کے تو نسیب بھی نہیں ملنے والا ہے اس لیے یہ مان لیجیے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں